ذکر اس پریوش کا اور پھر بیان اپنا نور جہاں سرور جہاں سعادت حسن منٹو السلام علیکم دوستو آپ کے اعتماد اور ساتھ کا شکریہ ہم پور امید ہیں کہ آپ کی یہ حوصلہ افضائی مستقبل میں نہ صرف پرقرار رہے گی بلکہ اس میں اضافہ بھی ہوگا عدب سرائے ایک کاوش ہے دنیا کے بہترین لٹریچر کو آپ کی اپنی زبان میں آپ تک پہنچانے کی یہ تحریر سنانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ اور اس جیسی بہت سی تحریر آپ تک پہنچ سکیں شکریہ عدب سرائے پیشے لفظ میں اس سے قبل ایک مجموعہ لکھ چکا ہوں جو شائع ہو چکا ہے میں نے اس میں ان ایکٹروں ایکٹرسوں شائروں اور عدیبوں کے متعلق اپنے تاثرات پیش کیے تھے جن کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں اب اسی قسم کا ایک اور سلسلہ شروع ہو گیا ہے اس کی ابتداء مشہور مغنیہ اور ایکٹرس نور جہاں سے ہوئی ہے جس سے میری ملاقات بمبائی میں ہوئی تھی مگر اس کا تذکرہ یہاں فضول ہے کہ آپ میرے جملہ تاثرات اس مضمون میں پڑھ لیں گے جو مکتبہ ڈائریکٹر کتابچے کی صورت میں شائع کر رہا ہے یہ سلسلہ کچھ نیا ہوگا کہ ہر وہ مضمون جو میں ایکٹروں ایکٹرسوں اور دیگر شخصیتوں کے بارے میں لکھوں گا کتابچے کی صورت میں ہوگا تاکہ کارائین کو زیادہ انتظار کی زہمت نہ اٹھانی پڑے لیکن جب یہ سلسلہ مضامین ختم ہو جائے گا تو مکتبہ ڈائریکٹر اسے دوبارہ کتابت کر کے پورے مجموعہ کی صورت میں شائع کرے گا جسے آپ اپنی لائبریڈی کی زینت بنا سکیں گے اس سلسلے کا دوسرا مضمون غالباً مشہور رکاسہ ستارہ سے متعلق ہوگا کہ فلمی دنیا میں اس کی شخصیت مجھے بہت دلچسپ نظر آئی وہ ایک سمندر ہے جس کو مجھے ایک چھوٹے سی کوزے میں بند کرنا پڑے گا اس کے بعد قلدیب کور کا نمبر ہوگا اٹاری کی مشہور سکھ خاندان کی بیٹی جسے حال ہی میں بھارت والوں نے پاکستان کا جاسوس قرار دیا ہے اس کے بعد جو کچھ آئے گا وہ آپ کو میری اس سلسلہ کے دوسرے کتابشے کے متعلقہ سے معلوم ہو جائے گا سادت حسن منٹو پچیس جولائی سن انیس سو باون میں نے شاید پہلی مرتبہ نور جہاں کو فلم خاندان میں دیکھا تھا اس زمانے میں وہ بیبی تھی حالانکہ پردے پر وہ ہرگز ہرگز اس قسم کے چیز معلوم نہیں ہوتی تھی اس کے جسم میں وہ تمام خطوط وہ تمام خوصیں موجود تھیں جو ایک جمعان لڑکی کے جسم میں ہو سکتی ہیں اور جن کی وہ بروقتیں ضرورت نمائش کر سکتی ہے نور جہاں ان دنوں فلم بین لوگوں کے لیے ایک فتنہ تھی قیامت تھی لیکن مجھے اس کی شکل و صورت میں ایسی کوئی چیز نظر نہ آئی ایک فقط اس کی آواز قیامت خیز تھی سہگل کے بعد میں نور جہاں کے گلے سے متاثر ہوا اتنی صاف و شفاف آواز مڑکیاں اتنی واضح خرج اتنا ہموار پنچم اتنا نوکیلہ میں نے سوچا اگر یہ لڑکی چاہے تو گھنٹوں ایک سور پر کھڑی رہ سکتی ہے اسی طرح جس طرح بازی گر تنے ہوئے رسے پر بغیر کسی لگوش کے کھڑے رہتے ہیں نور جہاں کی آواز میں اب وہ لوچ وہ رس وہ بچپنا اور وہ معصومیت نہیں رہی جو کہ اس کے گلے کی امتیازی خصوصیت تھی لیکن پھر بھی نور جہاں نور جہاں ہے گولتا منگیشکر کی آواز کا جادو آج کل ہر جگہ چل رہا ہے اگر کبھی نور جہاں کی آواز فضا میں بلند ہو تو کان اس سے بے اتنائی نہیں بلٹ سکتے نور جہاں کے متعلق بہت کام آدمی جانتے ہیں کہ وہ راگ ودیا اتنا ہی جانتی ہے جتنا کہ کوئی استاد وہ ٹھمری گاتی ہے خیال گاتی ہے دھرپت گاتی ہے اور ایسا گاتی ہے کہ گانے کا حق ادا کرتی ہے موسیقی کی تعلیم تو اس نے یقیناً حاصل کی تھی کہ وہ ایسے گھرانے میں پیدا ہوئی جہاں کا ماحول ہی ایسا تھا لیکن ایک چیز خدادات بھی ہوتی ہے موسیقی کے علم سے کسی کا سینہ معمول ہو مگر گلے میں رس نہ ہو تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ خالی خولی علم سننے والوں پر کیا اثر کر سکے گا نور جہاں کے پاس علم بھی تھا اور وہ خدادات چیز بھی کہ جسے گلہ کہتے ہیں یہ دونوں چیزیں مل جائیں تو خیامت کا برپا ہونا لازمی ہے میں یہاں آپ کے لئے ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ وہ لوگ جن پر خدا کی مہربانی ہوتی ہے وہ اس سے ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں میرا مطلب ابھی آپ پر واضح ہو جائے گا چاہیے تو یہ کہ جو چیز خدا نے عطا کی ہو اس کی حفاظت کی جائے تاکہ وہ مزخ نہ ہو لیکن میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ ان کی پرواہ نہیں کرتے بلکہ غیر شعوری یا شعوری طور پر پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہ تباہ و برباد ہو جائے شراب گلے کے لئے سخت غیر مفید ہے لیکن سہگل مرہوم ساری عمر بلانوشی کرتے رہے کھٹی اور تیل کی چیزیں گلے کے لئے تباہ کن ہیں یہ کون نہیں جانتا مگر نور جہاں پاؤ پاؤ بھر تیل کا اچار کھا جاتی ہے اور لطف کی بات یہ ہے کہ جب اسے فلم کے لئے گانا ہوتا ہے تو وہ خاص احتمام سے پاؤ بھر اچار کھائے گی اس کے بعد برف کا پانی پیے گی پھر مایکرو فون کے پاس جائے گی اس کا کہنا ہے کہ اس طرح آواز نکھر جاتی ہے یوں آواز کیوں کر نکھرتی ہے گلہ کیسے صاف ہوتا ہے اس کے متعلق نور جہاں ہی بہتر جانتی ہے یوں میں نے اشوک کمار کو بھی برف کا استعمال کرتے دیکھا ہے کہ جب اسے گانے کی صدا بندی کرانا ہوتی ہے تو وہ سارا وقت برف کے ٹکڑے چباتا رہتا ہے جب تک ریکارڈ زندہ ہیں سہگل مرہوم کی آواز کبھی نہیں مر سکتی اسی طرح نور جہاں کی آواز بھی ایک عرصے تک زندہ رہے گی اور آنے والی نسلوں کے کانوں میں اپنا شہد ٹپکاتی رہے گی نور جہاں کو میں نے صرف پردے پر دیکھا تھا میں اس کی شکل و صورت اور اداکاری کا نہیں اس کی آواز کا شہدائی تھا وہ کم عمر تھی اس لیے مجھے حیرت تھی کہ وہ کیوں کر اتنے دل فریب طریقے سے گا سکتی ہے ان دنوں دو آدمیوں کا دور دورہ تھا مرہوم سہگل کا اور نور جہاں کا یوں تو ان دنوں پرشید چھائی ہوئی تھی شمشاد کے بھی چرچے تھے مگر نور جہاں کی آواز میں سب کی آواز دب گئی سریہ بات کی پیداوار ہے مجھے افسوس ہے کہ سہگل اور سریہ تو اکٹھے فلم میں پیش ہوئے لیکن نور جہاں اور وہ دونوں الگ الگ رہے معلوم نہیں پروڈیوسروں کے دماغ میں ان دونوں کو یقجہ کرنے کا خیال پیدا نہ ہوا کسی اور وجہ سے پروڈیوسر ان کو ایک فلم میں کاسٹ نہ کر سکے بہرحال مجھے اس کا افسوس ہے اور ہمیشہ رہے گا اگر وہ دونوں آمنے سامنے ہوتے تو موسیقی کی دنیا میں نہایت خوشگوار انقلاب برپا پیدا ہوتا نور جہاں سے میری پہلی ملاقات کیسے ہوئی کب ہوئی اور کہاں ہوئی یہ ایک لمبی داستان ہے میں کئی برس تک بمبئی کی فلم دنیا میں گزار کر چند وجوہ کی بنا پر دل برداشتہ ہو کر دلی چلا گیا وہاں میں نے آل انڈیا ریڈیو میں ملازمت کر لی مگر یہاں سے بھی دل اچاٹ ہو گیا بمبئی سے مصور کے ایڈیٹر نزیل لدھیانوی کے متدد خطوط آئے کہ تم واپس چلے آؤ خاندان کے ڈریکٹر شوکت حسین رزوی یہاں آئے ہوئے ہیں اور میرے پاس ہی ٹھہرے ہیں ان کی یہ خواہش ہے کہ تم ان کے لیے ایک کہانی لکھو میں دلی چھوڑ کر چلا گیا یہ اس زمانے کی بات ہے جب کرپس مشن فیل ہو چکا تھا میں غالباً سات اگست سن چالیس کو بمبئی پہنچا شوکت سے میری پہلی ملاقات ستنہ ایڈلفی چیمبرز کلیر روڈ پر ہوئی جو دفتر بھی تھا اور رہائشی مکان بھی بڑا بانکہ چھیلا نوجوان تھا گولہ رنگ گالوں پر سرخی مہین مہین جون گلبرٹ سٹائل کی موچھیں گنگریالے بال لمبا قد بہت خوش پوش بے داغ پتلون شکنوں سے بے نیاز کوٹ ٹائی کی گرہ نہایت امدہ چال میں لٹک ہم پہلی ملاقات میں ہی خوب گھل مل گئے میں نے اس کو بہت مخلص انسان پایا میں دلی سے اپنے ساتھ اپنے پسند دیدہ سگرٹ یعنی کیرون اے کا کافی سٹاک لے کر آیا تھا جنگ چھیڑی ہوئی تھی اس لیے بمبئی میں یہ سگرٹ قریب قریب نایاب تھے شوکت نے میرے پاس بیس پچیس ڈبے اور چاس کے قریب ڈبیاں دیکھیں تو بہت خوش ہوا ہم دونوں کا قیام وہیں سترہ ایڈلفی چیمبرز میں تھا دو کمرے تھے جہازی سائز کے ایک میں دفتر تھا دوسرے میں رہائشی معاملہ مگر رات کو ہم دفتر میں سوتے تھے مرزا مشرف وغیرہ آ جاتے تھے وہ ہماری چار پائیاں بچھا دیتے تھے جب تک شوکت وہاں رہا بڑے ہنگامے رہے کیرون اے کے سگویٹ اور ناسک کی ہرن مارکہ وسکی جو بڑی واحیات تھی لیکن اس کے سوا اور کوئی چارہ ہی نہ تھا شوکت خاندان کے بعد بہت بڑا ڈائریکٹر بن گیا تھا مگر لاہور سے بمبئی پہنچنے اور وہاں کچھ دیر رہنے کے دوران میں وہ سب کچھ خرچ ہو چکا تھا جو اس نے لاہور میں فلم کی ہنگامی اور اخراجات سے پر زندگی گزارنے کے بعد پس انداز کیا تھا کسی نہ کسی ہیلے گزارا ہوتا رہا وہ وقت بہت نازک تھا میں سات اگست کو وہاں پہنچا اور نو اگست کی صبح کو جب میں نے کہیں ٹیلی فون کرنے کی کوشش کی تو لائن ڈیڈ یعنی مردہ تھی بعد میں پتا چلا کہ کانگریسی لیڈروں کو گرفتاریاں چونکہ عمل میں آ رہی تھی اس لئے احتیاطن ٹیلی فون کا سارا سلسلہ منقطع کر دیا گیا تھا گاندھی جی جواحلال نہرو اور ابوالکلام آزاد وغیرہ سب گرفتار کر لئے گئے اور کسی نامعلوم جگہ منتقل کر دئیے گئے شہر کی فضا بلکل ایسی تھی جیسے بھری بندوق باہر نکلنے کا تو سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا کئی دن تک ہم ہرن مار کا شراب پی کر اپنا وقت کاٹتے رہے اس دوران فلم انڈسٹری میں بھی انقلاب برپا ہو چکا تھا حالات چونکہ غیر یقینی تھے اس لئے کسی نئی فلم کی تیاری کون کرتا چنانچہ جن لوگوں سے شوکت کی بات چیت ہو رہی تھی ایک غیر معینہ عرصے کے لئے کھٹائی میں پڑ گئی اور ہم نظیر لو دھیانوی کے ہاں پکے ہوئے بد مزہ کھانے کھا کر لمبی تان کر سوتے رہے لیکن پھر بھی کبھی کبھار زندگی کے آثار پیدا ہو جاتے تھے اور ہم کہانیوں کے متعلق سوچنا شروع کر دیتے تھے اس دوران میں مجھے معلوم ہوا کہ نور جہاں بھی بمبئی میں ہے لیکن ٹھہریے میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے کیسے معلوم ہوا میرا حافظہ جواب دے گیا تھا اصل میں مجھے یہ آٹھ اگست ہی کو معلوم ہو گیا تھا جب میری ملاقات ابھی شوکت سے نہیں ہوئی تھی مجھے مہم جا کر اپنے چند رشتہ داروں سے ملنا تھا اس کے علاوہ مجھے ایک ریڈیو آرٹسٹ سمینہ کا پتہ لینا تھا بعد میں کرشن چندر سے جس کے مراسم رہے اس لڑکی کو میں نے آل انڈیا ریڈیو دلی سے بمبئی بھیجا تھا کیونکہ اس کو فلم میں کام کرنے کا شوق تھا میں نے اسے پرتھوی راج اور بریج مہن کے نام تارفی خط لکھ کر دیئے تھے اور اب میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ آیا وہ فلمی دنیا میں داخل ہو چکی ہے یا نہیں لڑکی ذہین تھی کردار اس کا بہت اچھا تھا مقالمے بہت روانی کے ساتھ ادا کرتی تھی شکل و صورت کی بھی خاصی تھی اس لئے مجھے یقین تھا کہ وہ کامیاب ہو گئی ہوگی مجھے پتا چلا کہ وہ شیواجی پارک میں کہیں رہتی ہے مگر یہ اتنی بڑی جگہ ہے کہ سمینہ خاتون کا پتہ لگانا بہت مشکل تھا چنانچہ میں نظامی صاحب کے ہاں روانہ ہو گیا جو قریب ہی کیرل روڈ پر رہتے تھے مجھے ان کا ایڈریس معلوم تھا کہ وہ اکثر مجھے خط لکھتے رہتے تھے یہ وہی نظامی ہیں جنہوں نے ممتاز شانتی کو تربیت دی جن کے پاس ولی صاحب برسوں پڑے رہے اور آخر میں ممتاز شانتی کو نظامی صاحب کے بتائے ہوئے اصولوں کے تحت ہی لے اڑے یہ وہی نظامی صاحب ہیں جن کی بیوی گیتہ نظامی کے نام سے فلمی دنیا میں مشہور ہوئی اور جس نے نظامی صاحب کو لات مار کے پیہ در پیہ کئی شادیاں کی عدالتوں میں جس کے کئی مقدمیں چلے اور جو اب ایک نئی خوبصورت لڑکی کے ساتھ ڈانس پارٹی بنا کر شہر با شہر پاکستان کا پرچار کر رہے ہیں نظامی صاحب سے میری ملاقاتیں صرف خطوط تک ہی محدود تھیں اور وہ بھی بڑے رسمی تھے میں نے ان کو پہلی مرتبہ ان کے فلیٹ پر دیکھا میں اگر اس ملاقات کو بیان کروں تو میرا خیال ہے دس پندرہ صفحے اس کی نظر ہو جائیں گے اس لیے میں اختصار سے کام لوں گا نظامی صاحب جو کہ دھوتی اور بنیان پہنے تھے مجھے بڑے تپاک سے ملے انہوں نے میرے آنے کا مقصد پوچھا جو میں نے ارز کر دیا آپ نے کہا سمینہ خاتون ابھی آپ کے قدموں میں حاضر ہو جائے گی ان کا ایک مریل قسم کا ہندو مینیجر تھا اس کو آپ نے حکم دیا کہ منٹو صاحب کے لیے فوراں سمینہ خاتون کو حاضر کرو یہ حکم دینے کے بعد وہ میری طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ وہ میرے لیے ہر قسم کی خدمت کے لیے حاضر ہیں چنانچہ انہوں نے فرم زبانی طور پر میرے لیے ایک امدہ فلیٹ بہترین فرنیچر اور ایک غدتکار کا بندوبست کر دیا ظاہر ہے کہ میں بہت خوش ہوا چنانچہ میں نے مناسب اور موضوع الفاظ میں ان کا شکریہ ادا کیا جن کی ان کو بلکل ضرورت نہیں تھی اس لیے کہ وہ میرے افسانوں کے گرویدہ تھے کارائین سے مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ نظامی صاحب زبانی جمع خرچ کے بادشاہ ہیں نظامی کچھ بھی ہو لوگ اسے بھڑوا کہیں کنجر کہتے ہیں کچھ بھی ہو مجھے اس کا خدود عربہ معلوم نہیں لیکن میرا متعلیہ یہ کہتا ہے کہ وہ ایک مہمجو انسان ہے وہ اپنے فن میں پوری پوری مہارت رکھتا ہے میں نے اسی روز یعنی پہلی ملاقات کے دن ہی دیکھا بمتاز شانتی پر اس کا اتنا روب داب تھا کہ کسی باپ کا بھی نہیں ہو سکتا اور ولی صاحب اس کے سامنے یوں جھکتے تھے کہ جیسے کوئی سائن وہ اس گھر کا بادشاہ تھا جس کو سب خراج ادا کرتے تھے اس کا کام صرف پروڈیوسروں کو کھانے اور شراب کی دعوتیں دینا اور بلیک مارکٹ سے پٹرول خریدنا تھا اور منتاز شانتی کو کامیاب ہونے کے گربت آنا تھا کہ دیکھو اگر تم یوں مسکراؤگی تو فلان پروڈیوسر سے تمہیں کانٹریکٹ لینے کا ذمہ میں لیتا ہوں اگر تم فلان سیٹ سے ہاتھ میں لاؤگی تو اس کا مطلب ہے کہ دس ہزار روپے اسی رات ہماری جیب میں ہوں گے میں وہاں بیٹھا تھا اور حیران ہو رہا تھا کہ میں کس دنیا میں آنکلا ہوں وہاں ہر چیز مسنوی تھی ولی صاحب نظامی صاحب کے حکم پر ان کا سلیپر اٹھا کے لائے اور جھک کر ان کے قدموں میں رکھ دیا اس میں بناوٹ تھی خدا کی قسم یا کسر بناوٹ تھی اور منتاز شانتی دوسرے کمرے میں معمولی لباس میں نہایت معمولی لباس میں کھڑکی کے پردوں کے لئے کیلیں ٹھونک رہی تھی اور نظامی کہہ رہا تھا منتو صاحب یہ بچی نہایت سنجیدہ ہے فلم لائن میں رہ کر بھی اسے آس پاس کی دنیا کا کچھ علم نہیں مردوں کی طرف تو یہ نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی اور یہ سب میری تربیت کا نتیجہ ہے میرا دل کہتا تھا کہ یہ سب فراڈ ہے یہ سب جال ہے لیکن مجھے نظامی صاحب کی ان کے موں کے سامنے تعریف کرنا پڑی لیکن بات نور جہاں کی ہو رہی تھی ممتاز شانتی کو سیدھے راستے پر لگانے اور اس کو سالے تربیت دینے کے متعلق باتیں ہو رہی تھی تو نظامی صاحب نے نور جہاں کا ذکر کیا اور مجھے بتایا کہ ان دنوں وہ بھی ان کے زیرے سایا ہے اور ممتاز کی طرح تربیت حاصل کر رہی ہے آپ نے کہا منٹو صاحب اگر یہ لڑکی زیادہ دیر لاہور میں رہتی تو اس کا بیڑا غرق ہو جاتا میں نے اسے یہاں اپنے پاس بھلا لیا ہے اور سمجھایا ہے کہ دیکھو بیٹا فلم سٹار بننے سے کچھ نہیں ہوگا کوئی سہارا بھی ہونا چاہیے اول تو شروع میں عشق لڑانے کی کوئی ضرورت نہیں ادھر ادھر سے خوب کماؤ جب بینک میں تمہارا کافی روپیہ جمع ہو جائے تو کسی ایسے شریف آدمی سے شادی کر لو جو ساری عمر تمہارا غلام بن کے رہے آپ کا کیا خیال ہے منٹو صاحب آپ تو بڑے دانا ہیں میری ساری دانائی تو نظامی صاحب کے فلیٹ میں داخل ہوتے ہی نیچے فٹ پاتھ پر بھاگ گئی تھی میں کیا جواب دیتا بس کہہ دیا آپ جو کہہ رہے ہیں وہ مسلط کے خلاف کیوں کر ہو سکتا ہے وہ بہت خوش ہوئے چنانچہ انہوں نے آواز دے کر نور جہاں کو بلایا مگر اسی وقت ٹیلی فون کی گھنٹی بجی اور چند لمحات کے بعد نور جہاں کی آواز کسی کمرے سے آئی آتی ہوں کمال صاحب کا فون آیا ہے نظامی صاحب دیرے لب مسکرائے یہ کمال صاحب حیدر امروہی تھے پکار کے شہرہ تیافتہ نظامی صاحب مجھ سے مخاطب ہوئے میں ارز کر رہا تھا کہ سہارا ہونا چاہیے تو نور جہاں کے لئے کمال امروہی سے بہتر سہارا کون ہو سکتا ہے لیکن میں اس سے صاف صاف کہہ چکا ہوں کہ بھئی شادی وادی کا معاملہ غلط ہے بس اپنا علو سیدھا کیے جاؤ کمال کما سکتا ہے اس کی آدھی کمائی اگر نور جہاں کو مل جایا کرے تو کیا حرش ہے اصل میں منٹو صاحب ان ایکٹرسوں کو روپیہ کمانے کے گڑ آنے چاہیے میں نے مسکر آ کر کہا آپ گرو جو موجود ہیں نظامی خوش ہو گیا اور اس نے مجھے فور رن ایک فرسٹ کلاس لیمن سکواش پل آیا بس یہاں نظامی صاحب کے فلیٹ میں جہاں نور جہاں کی سائنٹفک طریقے پر تربیت ہو رہی تھی اس کو وہ تمام چلتر خاص نظامی صاحب کے نگرانی میں سکھائے جا رہے تھے میری نور جہاں سے سرسری سی ملاقات ہوئی اور میرا رد عمل یہ تھا کہ یہ لڑکی اپنی جوانی کی منزلیں بڑی سرد سے تیہ کر رہی ہے اور جس کے ہونڈوپن مسکراہت اور حسی تجارتی رنگ اختیار کر رہی ہے اور جو موٹاپے کی طرف مائل ہے اپنے استاد کی بہترین شاگرد ثابت ہوگی لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا نظامی کی خواہش تراصل یہ تھی کہ جس طرح ممتاز شانتی اس کے قبضے میں ہے وہ اس کا روب داب تسلیم کرتی ہے اسی طرح وہ ایک بڑھی نائکہ کی طرح نور جہاں کو بھی اپنی نوچی بنا لے ممتاز شانتی کی ساری آمدن نظامی کی تحویل میں رہتی تھی ظاہر ہے کہ ممتاز شانتی کے مقابلے میں نور جہاں کی قدروں قیمت بہت زیادہ تھی اور نظامی کا خوشیار دماغ اچھی طرح جانتا تھا کہ نور جہاں کا مستقبل خیرہ کن ہے چنانچہ وہ اس کو اپنے جال میں پھسانے کی تیاریاں مکمل کر رہا تھا سید شوکت حسین رزوی بمبئی پہنچ گیا وہ شوکت وہ رزوی جس سے نور جہاں کا عشق پنچولی سٹوڈیوز میں لڑ چکا تھا مقدمہ بازی بھی ہو چکی تھی اور بچنے کی خاطر نور جہاں نے عدالت میں یہ بیان دیا تھا کہ شوکت صاحب سے اس کا کوئی ناجائز تعلق نہیں وہ تو انہیں اپنا بھائی سمجھتی ہے نور جہاں کا یہ عدالتی بھائی اب بمبئی میں موجود تھا وسیع و عریض بمبئی میں جو فلمی دنیا کی ہالی وڈ تھی میں نے شوکت سے باب کی کہ میں نور جہاں سے ملا ہوں اس وقت مجھے ان کے رومان کے متعلق کچھ معلوم نہ تھا میں یہ تو جانتا تھا کہ دونوں کے تعلقات کشیدہ ہیں میں نے صرف برسبیلے تذکرہ اس کو بتایا تھا کہ نور جہاں سے میری ملاقات نظامی صاحب کے گھر میں ہوئی ہے ہیرن مارکہ شراب کا گلاس زور سے تپائی پر رکھ کر اس نے بڑی تندی سے کہا لانت بھیجو اس پر میں نے ازراح مزاق کہا میں ہزار بار اس کے لئے تیار ہوں مگر بھائی وہ تمہارے خاندان کی ہیرائن رہ چکی ہے شوکت ذہین ہے فوراں سمجھ گیا کہ میں لفظ خاندان پر کھیلا ہوں اور اسے زوم آئی نے استعمال کیا ہے مسکرا دیا منٹو تم بہت شریر ہو لیکن بات یہ ہے کہ میں اس کے متعلق کوئی بات نہیں سننا چاہتا مجھے معلوم ہے کہ وہ بمبائی میں ہے سالی میرے پیچھے پیچھے آئی ہے لیکن مجھے اب اس سے کوئی سروکار نہیں میں نے جب اس کو بتایا کہ وہ کمال امروحی کو ٹیلی فون کر رہی تھی اور یہ کہ نظامی ان دونوں کو قریب لانا چاہتا ہے تو میں نے محسوس کیا کہ وہ بظاہر بے اتنائی اور بے پرواہی ظاہر کر رہا ہے بگر اندرونی طور پر سخت بے چین ہو گیا ہے اس لیے فوراں ہی ہیرن مارکہ وسکی کا ایک اور ادھا مرزا مشرف سے مہوایا اور ہم رات دیر تک پیتے رہے اس دوران میں لمبے وقفوں کے بعد نور جہان کا ذکر چھڑ جاتا تھا میں نے شوکت کی گفتگو سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ وہ ابھی تک اس کی محبت میں گرفتار ہے بھائی والا معاملہ تو محض حکمت عملی تھا اس کو وہ راتیں یاد آ رہی تھی جب نغموں کی ننی منی شہزادی اس کی آگوش میں ہوتی تھی اور جب غالباً دونوں ایک دوسرے سے جدہ نہ ہونے کی قسمیں کھایا کرتے تھے میں نے ایک دن شوکت سے پوچھ ہی لیا دیکھو یار بتاؤ سچو سچ بتاؤ کیا تمہیں نور جہان سے محبت نہیں ہے شوکت نے زور سے اپنے سگریٹ کی راکھ جھاڑی اور کسی قدر خسیانے پن سے کہا ہے یار ہے مگر لانت بھیجو اس پر میں اس کو آہستہ آہستہ بھول جاؤں گا لیکن قدرت زیرے لب مسکر آ رہی تھی وہ جو فیصلہ کر چکی تھی اٹل تھا شوکت کا کانٹریکٹ سیٹھ وی ایم ویاز سے ہوا تھا جو اس سے پہلے ایک فلم کے لیے نور جہاں سے معاہدہ کر چکا تھا اب لگے ہاتھوں سیٹھ وی ایم ویاز کے متعلق بھی سن لیجئے یہ ایک کائن آدمی ہے شروع شروع میں تبلچی تھا پھر کیمرہ کلی ہوا آہستہ آہستہ کیمرہ من بن گیا ترقی کے اور زینے تیہ کیے تو ڈائریکشن کا موقع مل گیا یہاں سے چھلانگ لگائی تو پروڈیوسر اب وہ ڈائریکٹر اور پروڈیوسر ہے اور لاکھوں میں کھیل رہا ہے بہت ہی منخنی قسم کا انسان ہے مجھ سے بھی کہیں پتلا اتنا پتلا کہ اسے کمیز کے نیچے ایک موٹا اونی بنیان پہننا پڑتا ہے تاکہ اس کی پستیاں لوگوں کو نظر نہ آئیں مگر بلا کا پھوتیلہ ہے اور بڑا محنتی اس کے مقابلے میں پہلوان تھج جائیں گے مگر وہ ڈھٹا رہے گا جیسے مشکت اس پر اثر انداز ہو ہی نہیں سکتی اس کی ایک خوبی اور ہے کہ وہ اپنے ذاتی سرمایے سے فلم نہیں بناتا ایک فلم تیار کر کے اور اس کو ٹھکانے لگا کر وہ اپنے دوسرے فلم کا اعلان کر دیتا ہے اس وقت کے جتنے اونچے ستارے ہوتے ہیں وہ اپنی کاس میں جمع کر لیتا ہے کہانی کا اس وقت ناموں نشان تک نہیں ہوتا کوئی نہ کوئی فینانسر اس کے دام میں آ جاتا ہے چنانچہ اس سے روپیہ لے کر وہ کالی کا نام لے کر کام شروع کر دیتا ہے نور جہاں بمبئی آئی تو اس کو پتا چل گیا چنانچہ اس نے فوراں ہی نور جہاں سے کانٹریکٹ کر لیا اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ خاندان اور دوسرے فلموں کی قابل رشک کامیابی کے بعد اس کا نام ہی کسی فینانسر کو پھسانے کے لیے کافی ہے اور جب اس کو معلوم ہوا کہ خاندان کا ڈائریکٹر بھی بمبئی میں موجود ہے تو اس کی باتشیں کھل گئیں اس نے فوراں اپنے کارندے دوڑائے شوکت حسین رزوی سے کئی ملاقاتیں کی اور اس کے ساتھ بھی ایک پچر کا معاہدہ کر لیا فلم کیا ہوگا کیسا ہوگا کہانی کیا ہے یہ کسی کو معلوم نہ تھا مگر سیٹھ وی ایم ویاس نے جب اپنے فینانسر کو نور جہاں اور شوکت سے اپنی سن رائز پچرز کے کانٹریکٹ دکھائے تو مطلوبہ سرمایہ کسی دکت کے بغیر فوراں مل گیا قدرت بھی عجیب کھل کھلتی ہے نہ شوکت کو معلوم تھا کہ نور جہاں سن رائز میں آ چکی ہے اور نہ نور جہاں کو پتا تھا کہ اس کا ادھالتی بھائی شوکت بھی اس کا ہمراہی ہے بڑی لمبی داستان ہے میں اسے مختصر کرنا چاہتا ہوں ایک دن یہ راست فارش ہو گیا نظامی بہت گھبرایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بنا بنایا کھیل بگڑ جائے جو فلم شوکت کو ڈائریکٹ کرنا تھی اس کی ہرائن نور جہاں مقرر کی گئی تھی دونوں کا پنر ملن نظامی کے لیے بڑا اندوہناک ثابت ہو سکتا تھا چنانچہ نور جہاں کے والی کی حیثیت سے اس نے سیٹھ ویاس سے کہا کہ وہ ہرگز ہرگز اس قسم کا سلسلہ برداشت نہیں کرے گا مگر سیٹھ ویاس نظامی سے کچھ زیادہ ہی کائیا نکلا کہ اس نے اپنی گجراتی حکمت عملی سے جو کہ پنجابی حکمت عملی کے معاملے میں بڑی گہری اور دھانسو قسم کی ہوتی ہے نظامی کو ہموار کر دیا اور وہ راضی ہو گیا کہ نور جہاں شوکر کی پچر میں کام کرے گی اور ضرور کرے گی چاہے ادھر کی دنیا ادھر ہو جائے چنانچہ وہیں دفتر میں دونوں نے ایک دوسرے سے معانکہ کیا ہاتھ ملائے اور ایک دوسرے کے بھائی بن گئے اب دونوں اپنی اپنی جگہ پر خوش تھے سیٹھ ویاس اس لیے کہ اس نے اپنا اللو سیدھا کر لیا تھا اور نظامی اس لیے کہ اس نے ایک فلمی سیٹھ کی خوشنودی حاصل کر لی تھی اور اس کو زیر احسان کر لیا تھا سیٹھ ویاس کٹر قسم کا وشنو تھا ورنہ نظامی اسی رات گھر بلا کر ممتاز شانتی کے ہاتھ کے پکے ہوئے مرک اور پلاو سے اپنی اور اس کی دوستی ضرور مستحکم کرتا اور اگر سیٹھ بوتل کا رسیہ ہوتا تو وہ اپنے مریل مینجر کے ذریعے سے دو ادر سکوچ بلیک مارکٹ سے ضرور منگواتا بہرحال بات پکی ہو گئی کیونکہ نظامی سینے پر ہاتھ رکھ کر سیٹھ ویاس سے کہہ چکا تھا سیٹھ اب جبکہ تم نے مجھے بھائی کہہ دیا ہے میں تم کو بچن دیتا ہوں کمی آئے یا آندھی توفاں بھی ہو تمہاری شوٹنگ ہوگی تو بیبی نور جہاں وقت پر پہنچے گی اب ایک لطیفہ سنیے بات تو خیر پکی ہو گئی تھی میرا بھی سیٹھ ویاس سے ایک کہانی کے لیے کانٹریکٹ ہو گیا تھا چنانچہ میں اور شوکت اس کا موصول تلاش کرنے میں مصروف تھے پیش گیاں مل چکی تھی اس لیے ناسک کی ہرن مارکہ وسکی کی فراوانی تھی دور پر دور چلتے تھے مرزا مشرف چاولہ اور سیگل یہ دونوں حضرات اب بڑے ڈیریکٹر بن چکے ہیں ہماری اردلی میں ہوتے تھے ذرا وسکی ختم ہوئی اور چاولہ بھاگے ناک پڑے کسی اور چیز کی ضرورت ہوتی تو مرزا مشرف حاضر تھے لطیفہ میں سے لطیفہ نکلتا ہے مرزا مشرف ہمارے ساتھ پیتے تھے لیکن عجیب بات ہے کہ تیسرے پیک کے بعد رونا شروع کر دیتے زارو کتار روتے تھے شوکت کے ہاتھ پاؤں چومتے اور وہ شکوک جو شوکت کے دل میں ان کے بارے میں کبھی گزرے بھی نہیں تھے ان کا ذکر کرتے اور کہتے تھے کہ وہ سب غلط ہیں اس کے بعد وہ رو رو کر اپنی نئی بیہتہ بیوی کو یاد کرنے لگتے تھے اور پھر دانا سنانا شروع کر دیتے تھے یہ سب فراڈ یعنی جال تھا مگر فلم ہی دنیا میں اس کے سوا اور ہوتا بھی کیا ہے اب میں اصل لطیفہ کی طرف آتا ہوں کہ وہ اس مضبون کا سب سے دلچسپ حصہ ہے سیٹ فیاس اپنی فلم کی شوٹنگ کر چکا تھا جو سین فلم آئے گئے تھے ان میں نور جہان نہیں تھی یعنی دوسرے الفاظ میں شوکت اور نور جہان کی ابھی تک صحیح معینوں میں ملاقات نہیں ہوئی تھی ایک رات نوٹس بورڈ پر یہ اعلان چسپا ہو گیا کہ نور جہان سیٹ پر آ رہی ہے اس کو بہضابطہ طور پر کمپنی کی طرف سے متعلق کر دیا گیا تھا اسی رات کو میں گھومتا گھامتا شیواجی پارک میں رفیق غزنوی کے پاس چلا گیا اس مشہور نغمہ ساز اور موسیقار کے پاس جس کی مختلف ٹائیوں کی گرہوں میں مختلف قسم کے رومان بندے ہیں رفیق غزنوی میرا دوست ہے میرے اس کے بڑے ہی بے تکلف مراسم ہیں میں اس کے فلیٹ پر پہنچا تو محفل جمی ہوئی تھی میں بے دھڑک اندر داخل ہو گیا کیا دیکھتا ہوں کہ ایک صوفے پر تازہ ترین بیوی خرشید عرف انورادہ بیٹھی ہوئی ہے اس کے ساتھ نور جہاں ہے ایک کرسی پر شری نظامی جی براجمان ہے اور فرش پر ہمارے رفیق غزنوی صاحب یوں بیٹھے ہیں جیسے کسی سومنات پر حملے کی تیاری کر رہے ہوں رفیق غزنوی کے متعلق میں چند سطروں یا چند صفحات میں کچھ نہیں لکھ سکتا اس کا تشخص و کردار اتنا وسیع ہے کہ اس پر اگر کوئی زخیم کتاب نہیں تو ایک طویل مضبون ضرور ہونا چاہیے میں اپنے کارین سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ کرس بھی میں ایک نہ ایک دن ضرور چکا دوں گا رفیق میرا دوست ہے میں اگر کل کلاں موت کی آغوش میں چلا گیا اور وہ بھی کچھ دیر بعد میری طرح سو گیا تو حق رفاقت کون ادا کرے گا کون اتنے بڑے موسیقار اتنے بڑے دلچسپ کردار کی داستان حیات بیان کرے گا انشاءاللہ یہ میں کروں گا مگر وقت آنے پر خیر یہ جملہ موت رضا تھا رفیق سومنات پر اپنے تازہ ترین حملے کی تیاری کر رہا تھا میں نہیں کہہ سکتا تھا کہ نظامی اس سے غافل تھا یا نہیں یا نور جہاں کو اس کے ارادوں کا علم تھا یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے مجھے نظامی سے اتنا معلوم ہوا کہ ممتاز شانتی ابھی آنے ہی والی ہے میں حیران تھا کہ ادھر شوٹنگ ہونے والی ہے ادھر سکوچ کے دور چل رہے ہیں نظامی کے ہاتھ میں گلاس تھا نور جہاں بھی ہولے ہولے خوش رنگ مشروب اپنے ہونٹوں سے چوس رہی تھی خرشید اور فعنو رادہ تو خر پختہ کر شرابیوں کی طرح گھونڈ پڑتی تھی اور رفیق غزنا کا رفیق اس غزنا کا جس نے محمود پیدا کیا تھا اور جو ایک آیاز کی محبت میں گرفتار تھا گلاس زمین پر رکھے میراسیوں کے لطیفے سنا رہا تھا میں جب اندر داخل ہوا تو اس نے حسب عادت استقبال کے طور پر ایک بھاری بھر کم گالی اپنے موں سے اگلی لیکن پھر فوراں ہی شریفانہ لبو لہجہ اختیار کر کے مجھ سے کہنے لگیا جانتے ہو ان کو میں نے جواب دیا جانتا ہوں رفیق چار پیک پینے کے بعد عام طور پر شرابی ہو جاتا ہے لکنت بھرے لہجے میں اس نے مجھ سے کہا نہیں تم کچھ نہیں جانتے منٹو یہ نور ہے نور جہاں ہے سرورے جہاں ہے خدا کی قسم ایسی آواز پائی ہے کہ بہشت میں خوشالحان سے خوشالحان خور بھی سنے تو اسے سندور کھلانے کے لیے زمین پر اتر آئے میں جانتا تھا کہ وہ تعریف کے یہ پل کیوں باندھ رہا تھا دراصل ان پولوں کے ذریعے ہی وہ نور جہاں کے جسم تک پہنچنا چاہتا تھا مگر میں نے دیکھا کہ نور جہاں کو اس سے کوئی دلچسپی نہ تھی وہ رفیق کی یہ باتیں سنتی تھی اور اسے خوش کرنے کے لیے ایک مسنوعی مسکراہت اپنے ہونٹوں پر پیدا کر لیتی تھی رفیق اول درجہ کا کنجوس ہے مگر اس دن اس نے غیر معمولی فیاضی کا مظاہرہ کیا بوتل میں سے میرے دیئے ایک بہت بڑا پیگ انعیت کیا اور اسرار کیا کہ میں اسے ایک ہی جرے میں ختم کر دوں تاکہ ایک دوسرا بھی رہے سب پی رہے تھے نور جہاں کا پیگ بہت ہلکا تھا جسے وہ آہستہ آہستہ ہونٹوں کے ذریعے چوس رہی تھی جیسے مکھیاں پھولوں سے آہستہ اور ہولے ہولے رس چوستی ہیں رفیق نور جہاں کی تعریف و توصیف کے مزید پل باند رہا تھا کیونکہ پہلے پل سب ٹوٹ گئے تھے کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی خرشید عرف انو رادہ نے اپنے دبلے پتلے مگر خوبصورت ہاتھ سے ٹیلی فون کا چونگا اٹھایا اور کان کے ذریعے سے دوسری طرف کی آواز سنی اور سٹ پٹاس ہی گئی فوراں چونگے کا مو بند کر کے نور جہاں سے مخاطب ہوئی سیٹ فیاس ہیں نظامی نے کسی قسم کی پریشانے کا اظہار نہ کیا اور کہا بیٹا کہہ دو کہ نور جہاں ان کے یہاں نہیں ہے خرشید عرف انو رادہ نے سیٹ فیاس سے مناسب وہ موضوع الفاظ میں کہہ دیا کہ وہ یہاں نہیں ہے جب ٹیلی فون کا سلسلہ ختم ہوا تو رفیق نے خرشید سے کہا شیدان جاؤ اندر سے ہارمونیم لاؤ سیٹ فیاس جائے جہنم میں شیدان اندر گئی اور ہارمونیم کی پیٹی لے آئی رفیق نے اس کو کھولا اس کا ڈھکنا اٹھایا اور ہوا بھر کے اپنے مخصوص انداز میں ایک سر چھیڑا اور خود ہی جھومنے لگا ہائے سبحان اللہ وح دیر تک جب وہ باجے کے مختلف سروں کو چھیڑ کر ہائے سبحان اللہ اور وح وح کرتا رہا میرا خیال ہے رفیق پر علامہ اقبال کا یہ مصرہ صادق آتا ہے دیتے ہیں سرور اول لاتے ہیں شراب آخر گانے سے پہلے ہی رفیق سامین پر وجد تاری کر دینے کا عادی ہے مگر اس دن وہ نہ گایا اس لیے کہ اس کی ساری توجہ نور جہاں پر تھی ایک سر چھیڑ کر اس نے مخمور آنکھوں سے نور جہاں کی طرف دیکھا اور درخواست کی نور بس ہو جائے کوئی چیز بھائے کتنا پیارا اور مدرزر ہے چلو گاؤ آپ پردے پر ایکٹر ایکٹرسوں کے ڈرامے دیکھتے ہیں اور ان کی کردار نگاری سے متاثر ہوتے ہیں میں آپ کو اس ڈرامے کی ایک جھلک دکھاتا ہوں جو اس روز وہاں کھیلا گیا جیتے جاگتے سو فیصدی حقیقی ڈرامے کی جھلک نور جہاں نے ہارمونیم صوفے پر رکھ لیا اس کے پاس خرشید اورف انو رادہ وسکی کا گلاس ہاتھ میں لیے بیٹھی ہے رفی غزنوی کالین پر آلتی پالتی مارے نور جہاں کی طرف اپنی عشق پیشہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اور گانا سننے سے پہلے ہی جھوم رہا ہے دائے ہاتھ کرسی پر شری نظامی جی براجمان ہے اور ان کے ساتھ ہی خاکسار ہے جو اپنا دوسرا پیک پی رہا ہے نور جہاں گانا شروع کرتی ہے غالباً پیلو کی ٹھوم رہی ہے تورے نین کا جوبن کہ ایک موٹر خولے سے پورچ میں رکتی ہے ایک صاحب اس کے اندر سے نکلتے ہیں اور سیرے اندر چلے آتے ہیں یہ سیٹھ ویاس ہیں ایک لحظہ کے لیے سب بوکھلا جاتے ہیں مگر نظامی فوراں ہی حالات پر کابو پا لیتا ہے سیٹھ ویاس کی آمد سے گویا بے خبر وہ چلا کر خرشیت سے کہتا ہے بیٹا یہ کیا زم کر رہی ہو تم اسے اتنی تکلیف ہے اور تم اسے گانے پر مجبور کر رہی ہو دیکھو ایک بول گانے کے بعد اس کا کیا حال ہو گیا ہے پھر وہ نور جہاں سے تشویش بھری آواز میں کہتا ہے لیٹ جاؤ نور جہاں لیٹ جاؤ اور وہ آگے بڑھ کر اسے لٹا دیتا ہے نور جہاں زور زور سے کراہنا شروع کر دیتی ہے رفیق بھی اٹھ کر انتہائی تشویش کا اظہار کرتا ہے نظامی خوشیت سے مخاطب ہوتا ہے کسی قدر تیز لہجے میں شیدان اٹھ بیٹھی کیا سوچ رہی ہے جا جلی سے گرم پانے کی بوتلہ بڑے زور کا دوڑا پڑا ہے شیدان اٹھ کر تیز قدمی سے اندر چلی جاتی ہے نظامی کراہتی ہوئی نور جہاں کو پچھکارتا ہے پھر سیٹھ فیاس سے مخاطب ہوتا ہے بھائی جان وہ وہ تکلیف ہے وہی جو عورتوں کو ہوا کرتی ہے سیٹھ فیاس خاموش رہتا ہے میں بھی دمبہ خود ہوں نظامی پھر ایک بار کراہتی ہوئی دوہری ہوتی ہوئی نور جہاں کو پچھکارتا ہے اور سیٹھ فیاس کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کل سے قریب درد کے مارے پیجو تاب کھا رہی ہے مجھ سے کہتی تھی چچا جان مجھ سے شیوٹنگ نہ ہو سکے گی پر میں نے کہا نہیں بیٹا یہ برا شگن ہے یہاں بمبئی میں یہ تمہاری پہلی پچھر ہے اور پھر شیوٹنگ کا پہلا دن یہ بھی چھوڑو سیٹھ فیاس مجھے اپنا بھائی کہہ چکا ہے تم مر جاؤ مگر ضرور جاؤ چنانچہ ہم اس لیے یہاں آئے تھے کہ رفیق سے تھوڑی سی برانڈی لیں اور اس کی کار لے کر سٹوڈیو پہنچ جائیں آپ کچھ فکر نہ کریں آپ کا نقصان میرا نقصان ہے نور جہاں ابھی پہنچتی ہے آپ میرے بھائی ہیں سیٹھ فیاس خاموش رہا نظامی کے سیوہ اور سب خاموش تھے رفیق غزنوی دانتوں سے اپنے ناخن کاٹ رہا تھا میں گلاس ہاتھ میں لیے سوچ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے کہانی میری تھی میوزک رفیق غزنوی دے رہا تھا اور سیٹھ فیاس ہمارا آقا این موقع پر پہنچ گیا تھا جبکہ ہم رنگ رلیاں منا رہے تھے رنگ رلیاں ہی تو تھی اور کیا تھا وسکی کا دور چل رہا تھا اور نور جہاں گا رہی تھی تورے نین کا جوبن اچھا خاصا مجرہ ہو رہا تھا نظامی نے اپنے مخصوص انداز میں تو دلوں میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے اتنے میں خرشید گرم پانی کی بوتل لے کر آ گئی جو نور جہاں کے پیٹ پر رکھ دی گئی اس سے اس کو کچھ سکون ہوا اس پر نظامی نے سیٹھ فیاس سے جو ابو الہول بنا بیٹھا تھا کہا آپ تشریف لے چلیے میں اور رفیق نور جہاں کو ساتھ لے کر ابھی آتے ہیں پھر اس نے اپنے آپ سے کہا میرا خیال ہے خرشید بھی ہمارے ساتھ چلے عورتیں عورتوں کے سب معاملات جانتی ہیں سیٹھ ویاس اٹھا اور اپنی ٹوپی ٹھیک کرتا ہوا چلا گیا سب کی جان میں جان آئی نور جہاں نے اپنے پیٹ سے گرم پانی کی بوتل الگ کی جو تھنڈے پانی سے بھری ہوئی تھی اور نظامی سے کہا نظامی چچا آپ نے تو کہا تھا مت جانا نظامی سنجیدہ ہو گیا بیٹا وہ میں نے تمہارے بھلے کے لیے ہی کہا تھا پہلے ہی دن آدمی شوٹنگ پر چلا جائے اور پروڈیوسر کو پھیرے نہ کرائے تو وہ سر پر سوار ہو جاتا ہے اپنی ممتاز سے پوچھو جب تک سٹوڈیو میں گاڑی نہ آئے مجال ہے جو وہ شوٹنگ میں جائے اور پھر جب گاڑی بھی آتی ہے تو میں اسے کم از کم ایک گھنٹہ نیچے کھڑی رکھتا ہوں رائے بہادر چنیلال میرے اتنے دوست ہیں مگر ان کی بھی پرواہ نہیں کرتا بعض دفعہ تو ایسا بھی ہوا ہے کہ وہ خود اپنی گاڑی میں ممتاز کو لینے آئے بہرحال اب سب ٹھیک ہے خود آیا ہے یہاں چل کر اور پھر تم بیمار ہو اور بیماری کی حالت میں جا رہی ہو سیٹھ ویاس کو اس کا خیال رہے گا نظامی نے کچھ دیر اور پروڈیوسر اور آرٹسٹ کے باہمی رشتے کی باریکیاں بیان کی اور وہ تمام گر بتائے جو آرٹسٹ کو استعمال کرنے چاہیے اس کے بعد گفتگو آہستہ آہستہ شوکت حسین رزری میں تحلیل ہو گئی نظامی اپنی باتوں سے زبردستی نور جہاں کے دل و دماغ میں یہ خیال ٹھونسنا چاہتا تھا کہ اب اس کو اس شخص سے کوئی سروکار نہیں اس کے دل میں اب اس کے لئے کوئی جگہ نہیں اور یہ کہ اسے وہی راستہ اختیار کرنا چاہیے جس پر بنتاز شانتی اس کی ہدایت کے مطابق اتنے عرصے سے چل رہی ہے اور اتنا نام اور روپیہ پیدا کر چکی ہے اس گفتگو میں مجھے حصہ لینا پڑا کہ شوکت سے میری اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی اور وہ اس بات کا اقرار بھی کر چکا تھا کہ اسے نور جہاں سے محبت ہے اور مرزا مشرف سے جو اس کا سلسلہ جانتا تھا اس سے تو قطعی طور پر یہ ثابت ہوتا تھا کہ وہ دوسری عورتوں کی آغوش میں نور جہاں کی یاد کو دفن کرنا چاہتا ہے اور ہرن مارکہ جیسی تھرڈ کلاس ویسکی سے اپنا غم غلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کی طبیعت کسی اکھڑے ہوئے پرزے کسی ٹیڑھی کیل کسی غلط وقت دینے والی گھڑی کپڑے میں کسی شکن اور سلوٹ کو برداشت نہیں کر سکتی تھی اس کی جبلت میں ایک نظم ہے وہی نظم جو ایک اچھی گھڑی میں ہوتا ہے مگر یہاں نور جہاں کے معاملے میں وہ خود کو بے بس سمجھتا ہے وہ اس گھڑی کے کل پرزے کیسے درست کر سکتا تھا جس کو دل کہتے تھے اگر یہ کوئی ایسی چیز ہوتی جسے وہ اپنے سامنے رکھ کر مخدب شیشے میں دیکھ سکتا اس کی بال کمانی اور اس کی گھڑاریوں کا مطالعہ کر سکتا تو یقیناً وہ پیچ کش لے کر اسے سب کا سب کھول دیتا جو گھڑ بر پیدا ہونے کا مجب ہو رہی تھی مگر یہ دل کا معاملہ تھا ادھر نور جہاں بھی جو اپنے گلے سے باریک سے باریک سر نکال سکتی تھی حیران تھی کہ اپنے دل سے شوکت کی یاد کیسے نکالے وہ خیال بڑے بڑے استادوں کی طرح گا سکتی تھی مگر ایک خیال اس کے دل و دماغ پر ہر وقت چھایا رہتا تھا اور یہ خیال اس کے محبوب کا تھا بانکیچ حبیل شوکت کا جس نے اس کی زندگی کو بہترین لذت بخشی تھی جس نے اس کے بدن میں وہ حرارت پیدا کی تھی جو موسیقی جیسی لطیف چیز بھی پیدا نہ کر سکتی وہ اسے کیسے بھول سکتی تھی جو اس کے جسم میں ایک عرصہ تک ڈکیاں لگاتا رہا تھا شوکت کے متعلق گفتگو شروع ہوئی اور نو جہاں نے اپنے اوپرے دل سے اس کے متعلق اپنی رفت کا اظہار کیا تو مجھ سے رہا نہ گیا میں نے اس سے کہا نو جہاں اس سب بکواس ہے جو کچھ تم نے کہا ہے خدا کی قسم وہ تمہارے دل سے نہیں نکلا اور جو کچھ میں اس خرزاد شوکت سے سنتا ہوں خدا کی قسم وہ بھی قطن جھوٹ ہوتا ہے تم دونوں ایک دوسرے پر مرتے ہو مگر دونوں ہی خود فریب ہو ابھی کل مصور کے دفتر میں تمہاری باتیں ہو رہی تھیں اور کل شام کیا ہر شام جب میں اور شوکت پینہ شروع کرتے ہیں تو وہ کسیہ کسی ہلے تمہاری بات چھیڑ دیتا ہے پھر خود ہی کہتا ہے کہ اس کی بات بند کرو یہی حل تمہارا ہے میں نے تمہاری یاد میں اس کی آنکھوں میں آنسو بھی دیکھے ہیں اور میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ وہ اگر تم سے دور رہا تو وہ اپنی جوانی اور اپنی صحت تباہ کر لے گا وہ تمہارے بغیر زدہ نہیں رہ سکتا معلوم نہیں تم نے اس پر کیا جادو پھونک رکھا ہے نور جہاں پر سکتا ستاری ہو گیا میں نے پھر کہنا شروع کیا نور جہاں خود فریبی سے کام نہ لو میں مانتا ہوں کہ نظامی صاحب بڑے جہاندیدہ آدمی ہیں لیکن عشق و محبت میں وہ گر کبھی نہیں چلتے جو زندگی کے دوسرے بازاروں میں چلتے ہیں یہ کھوٹے سکھیں ہیں میں ایک دم نظامی صاحب سے مخاطب ہوا کیوں نظامی صاحب کیا یہ جھوٹ ہے نظامی صاحب کچھ ایسے میری تقریر میں گم تھے کہ انہوں نے جب نفی میں اپنا سر ہلایا تو انہیں متلک اس کا احساس نہ ہوا پھر جب ایک دشکے کے ساتھ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو میں بہت آگے نکل چکا تھا میں نور جہاں سے جس کی آنکھوں میں اب آنسو تیر رہے تھے کہہ رہا تھا تم دونوں بے وکوف ہو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو مگر اسے چھپائے پھرتے ہو کس سے کن سے یہ دنیا تو معاف کرنا نور جہاں کسی کو بھی محبت کرتے نہیں دیکھ سکتی لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ لوگ محبت کرنا ہی چھوڑ دیں امتاز چانتی کی زندگی واقعی قابل رشک ہے نظامی صاحب جیسے رفیق اور حشیار چچا کی سرپرستی میں وہ یقیناً خدا کے فضل و کرم سے اور بھی ترقی کرے گی لیکن یہاں میں پھر نظامی صاحب سے مخاطب ہوا لیکن نظامی صاحب آپ سے یہ مخفی نہیں ہوگا کہ ہر آدمی کے لئے ایک ہی چچا کام نہیں دے سکتا آپ نے جو ہدایات ممتاز کے لئے سوچی تھی ظاہر ہے کہ وہ نور جہاں کے لئے کارامت نہیں ہو سکتی دونوں کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہے کیا میں جھوٹ کہتا ہوں میں اب نظامی کو اس مقام پر لے آیا تھا جہاں وہ میری کوئی بات جھٹلا نہیں سکتا تھا میں نے موقع غنیمت جانا اور بولتا چلا گیا میں نے نور جہاں کے دل و دماغ پر جو کہ اس کے لئے غالباً پہلے ہی سے تیار تھا یہ حقیقت اچھی طرح مرقسم کر دی کہ وہ اور شوکت ایک دوسرے کے لئے بنے ہیں اور یہ جو خود فریبی سے کام لے رہے ہیں بڑی محلک چیز ہے نظامی جب اٹھا تو وہ کوئی خوش آدمی نہیں تھا اس جملے میں انگریزی پن ہے مگر یہ مجھے پسند ہے اپنی فطر سے مجبور وہ مجھ سے روک پن کا اظہار نہ کر سکتا تھا چنانچہ اس نے نور جہاں سے یہ کہہ کر کہ وہ تھنڈی بوتل کی بجائی گرم بوتل لے کر خرشید کے ساتھ سٹوڈیو چلی جائے اور وہاں وقتن فوقتن درد کا بہانہ کرتی رہے تو اس نے بڑی خندہ پیشانی سے مجھ سے گفتگو کی اور مجھے یقین دل آیا کہ میرے فلیٹ اور فرنیچر وغیرہ کا مکمل بدوبست کر رکھا ہے اس کو حیرت تھی کہ میں اتنے دنوں کہاں غائب رہا فلیٹ کی چابی اس کے منیجر کے پاس تھی اور وہ میرا منتظر تھا بلیک مارکٹ سے پیٹرول حاصل کرنے کے لیے بھی انہوں نے ویسا ہی مکمل انتظام کر چھوڑا تھا اس کے علاوہ ان کی دلی خواہش تھی کہ میں ان کی دعوت قبول کروں جس میں وہ میری توازے علاوہ مرگوں کے جانی واکر کی بلیک لیبل سے کریں گے میں نے مناسب و موضوع الفاظ میں ان کا شکریہ ادا کیا لیکن وہ مصر تھا کہ میں ضرور اس کی دعوت قبول کروں چنانچہ میں نے دعوت قبول کر لی مگر مجھے یقین تھا کہ اگر میں اس کے ہاتھ چلا بھی گیا تو مرگ اور جانی واکر بلیک لیبل کا ذکر تک بھی نہیں ہوگا خیر نظامی صاحب کو چھوڑیے کہ وہ نظامی صاحب ہیں معلوم نہیں کس ریائیت سے ممکن ہے حسن نظامی دہلوی کے مرید ہوں یا خود ساختہ نظامی ہوں مجھے صرف یہ بتانا ہے کہ میری اس شام کی تقریر نما گفتگو نے نظامی کے تمام پلین درہم برہم کر دیئے مجھے معلوم ہوا کہ نور جہاں اب کمال امروحی سے کوئی دلچسپی نہیں لیتی اس کے ٹیلی فون آتے ہیں مگر وہ کوئی جواب نہیں دیتی وہ اپنے سیکنڈ ہینڈ کارل لے کر آتا ہے مگر وہ کسی کمرے میں چھپ جاتی ہے اور نظامی کی ہدایات کے مطابق عمل نہیں کرتی ان تمام باتوں کی ریپورٹ میرے ذریعے سے شوقت تک پہنچ جاتی تھی ہمیں اس بات کا کامل احساس تھا کہ وہ مرد ترسمہ پا نظامی کے شکنجے میں ہے اور اس کا وہاں سے نکالنا مشکل ہے چنانچہ ہم نے ایک کانفرنس کی جس میں نظیر لدھیانوی ایڈیٹر مصور ویکلی میں اور شوقت شامل تھے تیہ ہوا کہ وہیں یعنی کیڈل روڈ پر کوئی مکان حاصل کر لیا جائے نظیر لدھیانوی کی کوششوں سے کیڈل روڈ پر ساحل سمندر کے بلکل قریب گراؤن فلور پر ایک نہایت امدہ فلیٹ مل گیا جس میں تین غسل خانے بھی تھے کئی کمرے تھے اور ایک وسیع و عریز ڈرائنگ روم تھا نظیر نے جو کہ ستنہ ایڈلفی چیمبرز جیسے واہیات فلیٹ میں رہتے رہتے اکتا گیا تھا شوقت سے کہا کہ وہ شرکت کرنے کے لئے تیار ہے دونوں اکٹھے رہیں گے چنانچہ فوراں فلیٹ حاصل کر لیا گیا کرایا غالباً ایک سو پچتھر روپے یا دو سو روپے مہوار تھا فرنیچر اور دوسرے سادو سامان سے چند دن کے اندر اندر یہ جہازی فلیٹ سجا دیا گیا شوقت کا بیڈروم سمندر کی طرف تھا ادھر سے اگر پانچ سو قدم کا فیصلہ تیگ کیا جاتا تو نظامی کا فلیٹ آتا تھا مطلب یہ کہ اب نور جہاں اور شوقت میں صرف اتنے ہی قدموں کا فاصلہ باقی رہ گیا تھا میرے ذمہ جو کام تفویز کیا گیا تھا وہ میں خوش اسلوبی سے نبھا رہا تھا کبھی کبھی نظامی کے ہاں جا نکلتا تھا اور اگر نور جہاں موجود ہوتی تو اس کو بتا دیتا تھا کہ شوقت نے کتنی آہیں اس کے لیے بھری ہیں اور رات کو پینے کے بعد وہ کتنی مرتبہ اس کے فراق میں رویا ہے نور جہاں کو میرے ذریعے یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ شوقت اس کے پڑوس میں مقیم ہے اور یہ کہ صرف پانچ سو قدم ساحل کے ساتھ چل کر وہ اس کے پاس پہن سکتی ہے یا وہ اس کے پاس سیر کی سیر اور دیدارے یار بھی میں نے کئی دفعہ محسوس کیا کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں کسی بڑھی کتنی کا ہے مگر دوست کے لیے آدمی کیا کچھ نہیں کرتا یہاں میں آپ پر یہ واضح کر دوں کہ میں دونوں کی شادی کے سخت خلاف تھا ایکرس سے شادی کا سلسلہ ہی میرے نزدیک غلط بات ہے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں بس ٹھیک ہے جب اپتا جائیں تو اپنا اپنا راستہ نہیں مگر شوقت پٹا لکھوانے کا قائل تھا کہ زمین ساری عمر اس کی ملکیت رہے گی میں نے اسے بہت سمجھایا وہ مان گیا کہ اگر نور جہاں سے اس کا ملاب ہو گیا تو وہ شادی نہیں کرے گا مجھے جو کرنا تھا کر چکا میں اب اپنی کہانی کا جس کا انوان نوکر تجویز ہوا تھا منظر نامہ لکھنے میں بے طرح مصروف تھا اس کے علاوہ کیڑل روڈ اور بائی کلا میں کئی میل حائل تھے اس لیے شوقت کے ہاں میرا آنا جانا کم ہو گیا ان دنوں اچھی بیر نایاب تھی اتفاق سے امریکی بیر کی چار فربہ اندام بوتلیں مجھے مل گئیں میں یہ ساتھ لے کر کیڑل روڈ پر پہنچا صبح کا وقت تھا میں چاہتا تھا کہ یہ مشروب ناشتے ہی سے شروع کیا جائے جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ فلیٹس انسان ہے نظیر لو دھیانوین اہا دھو کر اور ناشتہ کر کے دفتر روانہ ہو چکا ہے اور شوقت سو رہا ہے میں اس کی خوابگاہ کے پاس پہنچا اور دستک دی کوئی جواب نہ ملا پھر ذرا زور سے دروازہ کھٹ کٹ آیا اندر سے شوقت کی خواب علود آواز آئی کون ہے میں نے جواب دیا منٹو شوقت نے کہا ٹھہرو میں ٹھہرا رہا تین منٹ کے بعد دروازہ کھلا کمرے کے اکلوتے پلنگ پر نو جہاں لیٹی ہوئی تھی میں نے اس کو دیکھتے ہی نعرہ لگایا ان کلاب زندہ بعد نو جہاں کی آنکھیں ایسے معلوم ہوتا تھا کہ ابھی ابھی وہ لانڈری سے دھل کے آئی ہیں میں نے شوقت کو دیکھا کہ وہ کسی قدر مزمہل تھا میں نے اس سے پوچھا تو چت تورگڑ فتح ہو گیا شوقت مسکرہ دیا اس کی یہ مسکرہت اتمنان بھری تھی کہنے لگا آؤ بیٹھو میں ان کے پلنگ کے پاس ٹریسنگ ٹیبل کے سٹور پر بیٹھ گیا اور شوقت سے مخاطب ہوا کیوں بھائی یہ محترمہ کیسے تشریف لائیں شوقت نے فاتحانہ نظروں سے نور جہاں کو دیکھا جو پلنگ پر چادر سے خود کو اچھی طرح دھاپ رہی تھی بس کچھے دھاگے سے بندھی آئی ہیں معلوم نہیں وہ کچھے دھاگے سے بندھی آئی تھی یا پکے دھاگے سے بندھی آئی تھی پر میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ وہ دھاگہ جیسا بھی تھا اس کی تخلیق ہاتھوں سے نہیں دلوں سے ہوئی تھی بڑے امدہ طریقے سے بٹا ہوا تھا ورنہ وہ پانچ سو قدموں کا فاصلہ اتنی جلدی اور اتنی خوبی سے پاتا نہیں جا سکتا تھا قصہ مختصر یہ کہ شوقت کے بیڈروم میں جس فرنیچر کی کمی تھی وہ پوری ہو گئی تھی اور اب وہ مکمل طور پر سج گیا تھا لیکن ادھر نظامی کے فلیٹ میں ایک بتی بوجھ گئی تھی اور وہ بتی جو ایک پورے بجلی گھر میں تبدیل ہو سکتی تھی نظامی نے اسے بہت سمجھایا بوجھایا بھائیوں نے اسے بہت دھمکیاں دی پر جب عشق کا بھوت سر پر سوال ہو تو کانوں کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں دھمکیاں اور بھبکیاں پندوں نہ ساہ قطر اثر انداز نہیں ہوتے شوقت نے مجھ سے کہا منٹو میرا خیال ہے کہ میں سالی سے شادی کر ڈالوں میں نے پھر اس سے کہا یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم اس کے مالک ہو لیکن میری ایماندارانہ رائے یہی ہے کہ تمہارے یہ اقدام درست نہیں ہوگا کیا تم نے اس بارے میں اپنے گھر والوں سے مشورہ کیا ہے اس سوال کا جواب شوقت گول کر گیا بہرحال اب مجھے یقین تھا کہ وہ اب سوچ سمجھ کر قدم اٹھائے گا اور اجلت سے کام نہ لے گا بمبئی میں ایک بزرگ حکیم ابو محمد طاہر عشق عظیم آبادی کے نام سے تھے یہ ایک عجیب شہ تھے عمر آپ کی پچتر برس کے قریب تھی بگر دل جوان تھا آنکھوں کی بنائی بلکل درست تھی دانت سلامت تھے ہر نئے فلم کا پہلا شو دیکھتے تھے پانچ زبانیں بولتے تھے اردو فارسی عربی انگریزی اور پنجابی بڑے مارکے کے آدمی تھے تبابت سے شغف تھا اور شیر و شائری سے بھی شوقت سے میں نے ان کی ملاقات کروائی تو وہ ان کے گرویدہ ہو گئے اور ان کو چچا جان کہنے لگے حکیم صاحب نے ان سے دور دراز کا کوئی رشتہ بھی پیدا کر لیا تھا ان کے کہنے کے مطابق وہ شوقت کے خاندان سے بہت پرانے مراسم رکھتے تھے ہاں میرا آنا جانا بہت کم ہو گیا تھا اس لیے کہ بائی کلا اور کیڑل روڈ میں فاصلہ کافی تھا اس کے علاوہ میں کہانی کی منظر نویسی میں مشغول تھا چند دن گزرے تو حکیم صاحب تشریف لائے مجھے ان سے بڑی عقیدت تھی کہ میری زبان درست کرانے میں آپ نے غیر شعوری طور پر میری بہت مدد کی تھی ان کو بھی مجھ سے محبت تھی کہ میں ان کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار رہتا تھا باتوں باتوں میں آپ نے مجھے بتایا کہ شوقت بیٹے کا نکاح نور جہاں سے ہو گیا ہے میں بہت حیران تھا کہ مجھے اس کی خبر تک نہ ہوئی جب میں نے اپنی حیرت کا اظہار کیا تو حکیم صاحب نے سارا معاملہ گول کرنے کی کوشش کی جب ناکام رہے تو انہوں نے مجھ سے کہا دیکھو سادت یہ سب کچھ خوفیہ طور پر ہوا ہے تاکہ لوگوں میں چرچانہ ہو میں نے تم سے ذکر کر دیا کہ تم بھی شوقت کی طرح میرے بیٹے ہو اس لیے یہ راز راز ہی ہے یہ راز کب تک راز رہ سکتا تھا میں پچھتر برس کے بڑھے سے کیا بحث کرتا خصہ تو مجھے صرف اس بات کا تھا کہ شوقت نے مجھ سے یہ بات کیوں شپائے رکھی اگر اسے نکاح کرنا ہی تھا تو میری شمولیت اس میں کیوں ضروری نہ سمجھی جیسا کہ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں شوقت نے مجھے کیوں تاش کی گڑی میں سے جو کر سمجھ کر الگ کر دیا میرے دل میں تقدر تھا اس لیے شوقت سے میں نے اس کا ذکر نہ کیا کہ اس سے میرے اور اس کے تعلقات یقیناً کشیدہ ہو جاتے دن گزرتے گئے نظامی تھک ہار کر بیٹھ گیا سید کمال حیدر امروہی نے ہزار ہاں مرتبہ ٹیلی فون کیا سینکرو مرتبہ اپنی سیکنڈ ہینڈ کار میں نظامی کے فلیٹ کے چکر لگائے آخر وہ بھی نا امید ہو کر دیگر مشاغل میں مصروف ہو گیا شوقت کا بیڈروم آباد تھا وہاں ہسی کے چھینٹے اڑتے تھے نور جہاں کے گلے سے نور برستا تھا رفیق گزنوی سے جس قسم کی دھنے بنوانی ہوتی تھی اس کی ریہرسل ہوتی تھی دو جوانیاں کیڈل روڈ کے اس فلیٹ میں کھل کھیل رہی تھی میں آپ کو ایک لطیفہ سناوں میرے بھائی جال سعید حسن بیرسٹر جیزائر فیجی سے ایک مدد کے بعد امنٹسر جانے کے لئے تشریف لائے انہوں نے مجھے اطلاع دی کہ وہ بھزریا ہوائی جہاز آ رہے ہیں ان دنوں میں ماہم میں رہتا تھا اور ہمارا فلیٹ بہت ہی چھوٹا تھا میں نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ مشور کے ایڈیٹر نظیر لدھیانوی بھی موجود تھے تیہ یہ پایا کہ انہیں اس فلیٹ میں ٹھہرایا جائے جہاں نظیر اور شوکت دونوں اکٹھے رہتے تھے یہ فلیٹ جیسا کہ میں ارس کر چکا ہوں بہت بڑا تھا نظیر چھڑا چھٹانگ تھا شوکت تھا اس کی نور جہاں تھی ان کو تو بس فقط ایک بیڈروم چاہیے تھا باقی کمروں سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں تھی اس لیے بھائی جان کے لیے جو یورپی طرز رہائش کے عادی تھے ایک الہدہ کمرے اور غسل خانے کا انتظام بڑی آسانی سے ہو سکتا تھا چنانچہ جب وہ بمبئی تشریف لائے اور چند روز کے لیے وہاں رکے تو میں انہیں کیریل روڈ پر لے گیا وہ یہ فلیٹ دیکھ کر بہت خوش ہوئے امارت قریب قریب نہیں تھی جدید طرز کی دو منزلہ تھی اوپر کی منزل میں صاحب مکان رہتے تھے پچھلی طرف یعنی جدر سمندر کا ساحل تھا کوئی دو سو قدم کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا بغیچہ تھا اس میں بچوں کے کھیلنے کے لیے جھولے تھے اور وہ جنہیں انگریزی میں سی سوک کہتے ہیں اور وہ پھسلنے والے تختے سمندر کی مرتوب ہوا ہر وقت آتی رہتی تھی بعض وقت یہ اس قدر تیز ہو جاتی تھی کہ فلیٹ کے وہ تمام دروازے وہ تمام کھڑکیاں جن کا رخ سمندر کی طرف تھا بند رکھنا پڑتی تھی کہ چیزیں اپنی جگہ سلامت رہیں اس فلیٹ میں بھائی جان اپنے مختصر سے اسباب کے ساتھ اترے اور بہت خوش ہوئے لیکن چند ہی روز میں ایک ٹریجڈی وکو پذیر ہو گئی شوکت نور جہان کو دوبارہ پا کر بہت خوش تھا اس خوشی کا نکاس کسی نہ کسی طرح نفسیاتی طور پر ہونا ہی چاہیے تھا پھر مرزا مشرف تھا شوکت کی دیکھ کا بہت بڑا چمچہ چاولہ تھا سہگل تھا اور دوسرے تھے جو شوکت کے فلم میں شریک ہونے کے لیے بے قرار تھے فلمی دنیا دراصل رات کی دنیا ہے دن بھر یہ سب اپنے کاموں میں مشغول رہتے تھے اور سارے شام شوکت کے ہاں جمع ہو جاتے تھے وسکی کے دور چلتے تھے سوکیانہ قسم کی خسی ٹھٹھے ہوتے تھے گانے گائے جاتے تھے کہانیاں سنائی جاتی نہیں اور بعض وقت تو اتنا شور بڑپا ہو جاتا تھا کہ اوپر کی منزل والوں کو پکار پکار کر کہنا پڑتا تھا کہ بابا خاموش رہو ایک رات شوکت نے غالباً ایم اے مغل کو جو پری چہرہ نسیم بانو کے دھنڈ ورچی کی خیصیت سے مشہور تھے اپنے ہاں مدعو کیا مرزا مشرف بھی تھے میں بھی تھا اور میری بیوی بھی تھی دعوتے تو عام سے فارق ہو کر میں اور میری بیوی تو فوراں چلے گئے کہ ہمیں ایک ضروری کام سے کہیں جانا تھا بھائی جان شوکت علی کے بیٹے زاہد کے ہاں مدعو تھے وہ دیر سے لوٹے مگر جب انہوں نے حال میں قدم رکھا تو دیکھا کہ رنڈی سر مستی اپنے بال کھولے ناچ رہی ہے وہ ہاؤ ہو ہے کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی معلوم نہیں انہوں نے اور کیا کچھ دیکھا کہ صبح ہوتے ہی اپنا سمان بندوا کر خلافت ہاؤس چلے گئے اور مجھے اور میرے دوستوں کو اتر رہا ہے انہوں نے اصل میں اپنی ساری زنگی قانون کی کتابوں میں گزاری تھی ساری عمر مقدمیں لڑتے رہے تھے لاہور میں بمبئی میں مشرقی افریقہ میں اور جزائر فیجی میں ان کو کیا معلوم کے فلمی دنیا کیا ہوتی ہے اور اس کے عاشق و مشوق کس قسم کے ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے اور خلافت ہاؤس میں جا کر پانہ لی پر لطف کی بات یہ ہے کہ یہ خلافت ہاؤس ایک ایسی گلی میں واقع ہے جس کا نام لولین ہے یعنی مخبت کی گلی ہے یہ قصہ تو خیر زمنن آ گیا کہ زیب داستان کے لیے ضروری تھا اب میں نور جہاں کی طرف لوٹتا ہوں جس کی بڑی بہن وہیں کیڈر لوٹ پر پاس ہی اپنے بھائی کے ذریعے سے پیشہ کراتی تھی مگر پرائیوٹ طور پر مجھے معلوم نہیں کہ یہ دونوں بہنیں آپس میں ملتی تھیں یا نہیں لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں شوکت نے اس کی جازت نور جہاں کو کبھی نہ دی ہوگی نور جہاں کا بھائی پڑھلے درجے کا جواری تھا سٹا کھیلتا تھا تاش کے پتوں پر داؤ لگاتا تھا ریسوں میں جاتا تھا اس کو ظاہر ہے کہ نور جہاں اور شوکت کا ملاب سخت شاگ گزرا تھا جیسا کہ میں اس سے بیشتر عرض کر چکا ہوں اس نے چچا نظامی سے مل کر بہت کوشش کی کہ وہ پھر ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں اور نور جہاں ان دونوں کی روزی کا ٹھیک راب بن جائے مگر یہ بیل منڈے نہ چڑھی شوکت کو ہر قسم کی دھمکیاں دی گئیں مگر وہ بھی ایک دبنگ آدمی ہے اس نے ان کی کوئی پروہ نہ کی اور نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ یہ محاذ بلکل خاموش ہو گیا فلم نوکر کی شوٹنگ جاری تھی رفیق اس کی موسکی مرتب کر رہا تھا بظاہر وہ اپنے کام میں پورے انہماک سے دلچسپی لیتا تھا مگر میں صاف محسوس کرتا تھا کہ رفیق گزنمی ہر وقت پلجنسی محسوس کرتا ہے اس لیے کہ اس کی این ناک کے نیچے ایک اور شخص اس لونڈیا کو اڑا لے گیا تھا جس پر اس کی عشق پیشہ آنکھ تھی بہرحال فلم نوکر کی تکمیل افتاہ و خیزان جاری تھی اس دوران میں مجھے معلوم ہوا کہ شوکت فلم سازی کے معاملے میں بے حد متلون مزاج ہے اس کو ایک آدمی کا کام پسند نہیں آتا بلکہ یوں کہیے کہ اس کو فقط ایک آدمی کے کام سے اتمنان نہیں ہوتا میں نے اس کو کہانی کا منظر نامہ مہا مقالموں کے لکھر دے دیا تھا مگر بعد میں پتا چلا کہ وہ خوفیہ طور پر کئی آدمیوں سے مقالمیں لکھوا رہا ہے ان میں ہمارے بزرگ عشق عظیم عبادی بھی تھے مجھے بہت تاؤ آیا جہاں تک عشق صاحب کا تعلق تھا مجھے کیا اطراز ہو سکتا تھا مگر دوسروں کو میں قطن برداشت نہیں کر سکتا تھا حکمت عملی سے کام لے کر اس نے میرے دماغ پر برف کی کئی سلیں لکھنی مگر میں دل برداشتہ ہو چکا تھا کیونکہ کہانی بھی میری مرضی کے مطابق نہیں لکھی گئی تھی اور اس کے ہر کونے اور ہر موڑ پر شوکت نے اپنی منمانی کی تھی میں بڑا ہر دھرم اور زدی آدمی ہوں لیکن شوکت کے سامنے میری کوئی پیشنا چلتی تھی اس کے علاوہ میں نے چند دن اس کے ساتھ کام کر کے قطعی طور پر جان لیا تھا کہ یہ شخص جو میرے ساتھ ہرن مار کا وسکی اور کریمن ایک کے سگرٹ پیتا رہا ہے اور میری ہر بات مانتا رہا ہے فلم سازی کے معاملے میں وہی کچھ کرے گا جو اس کا گھڑی ساز دماغ مناسب سمجھتا ہوگا چنانچہ یہی ہوا اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ دبے پاؤں فلم نوکر کی پروڈکشن سے باہر نکل جاؤں میں نے ایسا ہی کیا شوکت چونکہ میرے اڑیل مزاج سے واقف تھا اس لیے اس نے میرے اس فرار کو سکون کے لیے اچھا سمجھا کیونکہ بہت ممکن تھا کہ اگر میں کسی نکتے پر ارز جاتا تو فلم کی شوٹنگ مہینوں تک کھٹائی میں پڑی رہتی مجھے اس سے شکایت تھی اس کو بھی اپنی جگہ یقینا ہوگی مگر ہمارے دوستانہ تعلقات میں کوئی فرق نہ آیا میں اس سے بیشتر ارز کر چکا ہوں کہ ملک میں سیاسی گڑھ بڑھ کے باعث فلم انڈسٹری کی حالت برکل چھوئی مہی کیسی تھی کسی نے سٹول پر چڑھ کر انقلاب زندہ باد کا نعرہ لگایا تو کئی فلموں کا اسخاط ہو جاتا تھا کیوں بھی ان دنوں جنگ کے باعث خام مال قریب قریب نایاب تھا حالات چونکہ غیر یقینی تھے اس لیے بہت کم فلم ڈائریکٹروں کی مالی حالت اچھی تھی پروڈیوسروں کے پاس ایک گھڑا گھڑایا اور بہت معقول بہانہ موجود تھا کہ روپیہ کہاں سے لائیں جنگ شروع ہے آج کیریٹ کی لڑائی ہے اور کل فن لائن کی پرسوں جاپان کے حملے کا خطرہ ہے مگر سچ پوچھئے تو یہی وہ زمانہ تھا کہ جب پروڈیوسروں اور سرمایہ لگانے والوں نے جھولیاں بھر بھر کے کمایا شوکت کا اس دوران میں ایک اور جگہ کانٹریکٹ ہوا غالباً سیٹھ زویری بمبئی میں جوہری کی بگڑی ہوئی شکل سے یہ ایک بڑا برخود غلط قسم کا انسان تھا بڑے ادنا درجے سے تعلق رکھتا تھا مگر جنگ نے اسے سیٹھ بنا دیا تھا اب وہ کھل کھیلنا چاہتا تھا چنانچہ اس نے ایک فلم کمپنی کھڑی کر دی تھی دو چار موٹریں لے لی تھی اونچی جگہوں پر تو اس کا ہاتھ نہ پہنچتا تھا مگر وہ ایکسٹرا لڑکیوں کو پھانسنے میں کامیاب ہو جاتا تھا اس سیٹھ سے شوکت کا کانٹریکٹ ہوا تو اس نے تین ہزار روپے پیش کی دیئے میں شوکت کے ساتھ تھا جب چک کیش ہوا تو میں نے روپے اس سے لے لیے اور اس سے کہا چلو ڈاک کھانے چلیں میں نے وہ روپے سب کے سب ہی شوکت کے گھر ریجسٹری اور بیما کرا گئے بھیج دیئے میرا خیال ہے نور جہاں کو میری یہ حرکت یقینا ناغوار گزری ہوگی لیکن میرا اس سے کیا سروکار اسی دوران میں شوکت کو میں نے مجبور کیا کہ وہ اپنی زندگی کا بیما کرا لے وہ میری باتوں کو بہت کم رد کرتا تھا فوراں مان گیا چنانچہ دس ہزار روپے کی پالیسی لے لی گئی معلوم نہیں مجھے یہ سب باتیں اور یہ تمام حرکات بزرگانہ ہونے کی وجہت تفلانہ معلوم ہوتی ہیں صاف اوروں کو نصیحت اور خودمیاں فضیحت والا معاملہ تھا نور جہاں اب خوب نکھر گئی تھی مرد کی قربت بھی عورت کے حسنے کے لیے کتنی ضروری ہوتی ہے اس کے جسم کے خطوط اب واضح شکل اختیار کر چکے تھے وہ تمام خالی جگہیں جو لاہور میں پرنا ہوئی تھی یہاں بمبئی میں پر ہو گئی تھی اور اس پر جسم کی لذتوں کے قریب قریب تمام اسرار منکشف ہو چکے تھے نور جہاں گو اب بھی لوگوں کی زبان پر بیبی نور جہاں تھی مگر وہ عشق و محبت کا جھولا جھول کر ان تمام جھونڈوں سے آگاہ ہو چکی تھی جو اس کی رسیوں میں پوشیدہ ہوتے ہیں ایک دن آؤٹڈور شوٹنگ تھی بمبئی کے مضافات میں کسی کا ایک خوبصورت باغ تھا جس کو شوکت نے منتخب کیا تھا کیمرے کے لینز کے ساتھ ریڈ فلٹر لگا کر منظر کشی کرنا تھی کہ دن کی وجہ رات معلوم ہو اور جو دوب ہو وہ چاندری نظر آئے شوکت نے اسرار کیا کہ میں اس کے ساتھ ضرور چلوں مجھے دیر ہو گئی اس لیے میں سیٹھ فیراز کی گاڑی میں وہاں پہنچا نور جہاں کو میں نے لوکیشن پر دیکھا تو میری آنکھوں کو زبردست دھکا لگا عجیب و غریب لباس پہنے تھی لباس کی وضاقتہ میرے لیے نئی نہیں تھی معمولی شلوار کمیز تھی مگر اس میں آنکھوں کے لیے بڑی خارش پیدا کرنے والی حدت تھی شلوار جالی کی تھی جسے انگریزی میں نیٹ کہتے ہیں عام طور پر یہ کپڑا کھڑکیوں کے پردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے معلوم نہیں یہ نور جہاں کی اپج تھی یا سید شوکت حسین رزوی کی مگر وہ یہ لاکھوں کھڑکیوں والی شلوار پہنے تھی جس میں اس کی ٹانگیں بغیر کسی تکلیف کے چھن چھن کے باہر آ رہی تھی کمیز بھی اسی کپڑے کی تھی اب آپ خود ہی اندازہ لگا لیجئے کہ اس ملبوس نے نور جہاں کو ڈھانکنے کی کتنی کوشش کی ہوگی شوبنا سمرتھ بھی موجود تھی نور جہاں کو اس لباس میں دیکھ کر واللہ میں تو بھوکلا گیا ایسا لباس پھر روشنی کے پیش منظر میں میں نے اپنی زخمی نگاہیں ادھر سے ہٹائیں اور شوبنا کے پاس چلا گیا کہ وہ مستور تھی شوبنا سمرتھ تعلیم یافتہ عورت ہے گفتگو کا سلیکہ رکھتی ہے چونکہ اچھے مرہٹی ہاندان کی ہے اس لیے اس میں ہلکٹ پن بمبئی کی زبان میں نہیں بڑی ہی باتمیز عورت ہے وہ بھی اس فرن میں کام کر رہی تھی میں اس کے ساتھ گھاس کے ایک تختے پر بیٹھ گیا اور اپنی وہ گفت اور اپنا وہ تقدر دور کرتا رہا جو نور جہاں کی کھڑکیوں والا لباس دیکھ کر میرے دل و دماغ میں پیدا ہوا تھا جیسا کہ میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں مجھے فلم نوکر سے کوئی دلچسپی نہ رہی تھی شوکت اپنی منمانی کر رہا تھا اور میں اس میں دخل دینے سے کتراتا تھا کہ میرے اور اس کے تعلقات کہیں خراب نہ ہو جائیں نور جہاں سے اس کے گھر میں کئی مرتبہ ملاقاتیں ہوئیں میں نے اس کا جب بھی اور زیادہ غور سے متعلق کیا تو مجھے افسوس ہوا کہ وہ جس طبقے سے تعلق رکھتی ہے اس کی خصوصیات اس میں بدرجہ اتم موجود ہیں اس کی ہر ادا اور ہر حرکت میں ایک بناوٹی ادا تھی ایک نخرا تھا جسے سنجیدہ نگاہیں شاید ہی قبول کر سکیں مجھے تاجب ہے کہ سیٹھ شوکت ٹھیٹ ہندوستانی یعنی یوپی کا بشندہ اور وہ ٹھیٹ پنجابی ایک لحاظ سے جٹنی گاؤں کی مٹیار لیکن دونوں بہت خوش تھے شوکت پنجابی نوما اردو بولنے کی کوشش کرتا اور وہ اردو نوما پنجابی خاصی دلچسپ چیز تھی فلم نوکر ختم ہوئی تو شوکت اور میرے درمیان فاصلہ بڑھ گیا وہ عشق کے جھولے جھول کر اب کاروباری دھندوں میں مشغول ہو گیا تھا اور میں اپنے کاموں میں گاہے گاہے کسی فلم کمپنی کے دفتر میں یا سڑک پر اس سے ملاقات ہو جاتی تھی مگر وہ بھی چند منٹوں کی خیر حریت دریافت کی اور اپنی اپنی راہ لی فلم انڈسٹری کی حالت اب بہتر تھی جنگ کا خوف پروڈیوسروں کے سر سے ادھر چکا تھا اور فلم انڈسٹری کے تمام متعلقین کو معلوم ہو چکا تھا کہ یہ زمانہ کمانے کا ہے چنانچہ لاکھوں روپے ادھر سے ادھر آ جا رہے تھے شوکت ذہین ہونے کے علاوہ کاروباری آدمی بھی ہے چنانچہ اس نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا وہ کچھ عرصے کے بعد اپنی ذاتی فلم کمپنی قائم کی اور ایک بڑا کامیاب فلم بنایا یوں تو اس کی ساکھ پہلے ہی قائم تھی کہ فلم انڈسٹری کے لوگ اسے ایک قابل ڈائریکٹر اور ماہر ایڈیٹر مانتے تھے لیکن جب اس نے اپنی ذاتی فلم کمپنی کھڑی کی تو انڈسٹری کے حلقوں میں اس کا وقار اور بھی بڑھ گیا عام طور پر ڈائریکٹر یا پروڈیوسر فلمی دنیا میں کسی ایکٹرس سے صرف اس لیے شادی کرتے ہیں کہ وہ ان کی کشتیہ حیات میں پتوار کا کام دے معلوم نہیں شوکت نے نور جہاں سے کیا اسی مقصد کے پیش نظر شادی کی تھی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اس سے شادی نہ بھی کرتا تو ابھی اس کی عامدنی میں روز افزون ترقی ہوتی رہتی اس لیے کہ وہ اپنے فن کو جانتا ہے اور پھر مزدوروں کی طرح مشکت کر سکتا ہے مجھے معلوم نہیں شوکت بمبئی کو چھوڑ کر پاکستان کیوں آیا شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ وہ بڑا کٹر قسم کا مسلمان ہے اگر وہاں بمبئی میں کسی نے مسلمانوں کے خلاف ایک جملہ بھی کہہ دیا ہوتا تو مجھے یقین ہے تو مجھے یقین ہے کہ وہ اس کی کھوپڑی پیچ کش سے کھول دیتا اور اس کی اصلاح کرنے کی ناکام کوشش کرتا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نوجہ نے اسے مجبور کیا ہو کیونکہ اسے لاہور بہت پیارا ہے کیونکہ پنجابیوں کے کہنے کے مطابق لاہور لاہور ہے بمبئی میں وہ بہت کامیاب تھا اس نے ایک دو فلم ایسے بنائے تھے جن سے اس کی دھاک بیٹھ گئی تھی وہ کڑوروں روپے وہاں پیدا کر سکتا تھا لیکن اس نے پاکستان کو اپنا گھر بنایا اس کا گھڑی ساز دماغ جو سوئی کی ایک خفیف سی حرکت کو بھی برداشت نہیں کر سکتا یہاں پاکستان کی فلم انڈسٹری کے لیے جو حالت نظامیں تھی کام آیا اس نے شوری کا جلا ہوا سڑا ہوا نہایت شکستہ سٹوڈیو حاصل کیا اور اسے ایک آلہ ترین نگار خانے میں تبدیل کر دیا آپ میں سے بہت کم حضرات جانتے ہوں گے کہ شاہ نور سٹوڈیو میں جو بھی کل ٹھکی ہے اس میں شوکت حسین رزوی کا ہاتھ ہے جو پیچ لگا ہے اس پہ شوکت کے پیچ کش کا نشان ہے وہاں چھوٹے سے بوٹے سے لے کر لی بوٹری کی بھاری بھر کم مشینری تک سب اس کے ہاتھ کی لگی ہے یہ بہت بڑا وصف ہے اتنا بڑا کہ اس کے اور دوسروں کے لیے نقصاندے ثابت ہوا ہے ہر بات میں عملی طور پر دخل دینے سے اس نے کئی گڑبر گھوٹالے بمبئی کی زبان میں کیے ہیں کیوں وہ بڑے تھاٹسے رہتا ہے لیکن میں آپ کو ایک پڑھ لطف قصہ سناتا ہوں یہاں لاہور میں آ کر بھی وہ میرا دوست ہے اکثر میری مدد کرتا رہتا ہے ایک بار میں اس کے پاس گیا اس کی بے داکھ سفید کمیز کے بٹن موجود نہیں تھے میں نے اپنی حیرت کا اظہار کیا کہ یہ کیا قصہ ہے اس نے مسکر آ کر کہا کیا بتاؤں یار پیسے ہی نہیں کہ بٹن خرید سکوں جب میں نے اس سے سگرٹ طلب کیا تو اس نے مجھے بتایا کہ دس روز سے وہ سگرٹ ادھار لے رہا ہے یہ اس شخص کی حالت تھی جس کے سٹوڈیو میں لوگوں کو ریفیجریٹر سے تھنڈا پانی ملتا ہے جہاں پر پھول کلتے ہیں جہاں کئی مالی کام کرتے ہیں جہاں سینکڑوں مزدور ہیں جہاں نور جہاں ہے جو آلہ سے آلہ کپڑے پہنتی ہے اور موٹروں میں گھونتی ہے نور جہاں کے متعلق کئی افواہیں مشہور ہیں بہت ممکن ہے کہ ان میں سے کچھ حقیقت پر مبنی بھی ہوں لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ وہ دو نہایت پیارے بچوں کی ماں ہیں جو چیفز کالج کے صاف سترے ماحول میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں وہ ان سے پیار کرتی ہے پچھلے دنوں چیفز کالج میں ایک چلسہ تھا جس میں چند نننے منے بچوں نے حصہ لیا تھا اس میں ایک ڈانس تھا رادہ کرشنہ ڈانس نور جہاں کا بڑا لڑکا ایک گوپی بنا ہوا تھا اس نسوانی لباس میں وہ بہت پیارا دکھائی دے رہا تھا اس کا رکس بھی بہت خوب تھا نور جہاں یقیناً رکس جانتی ہے معلوم نہیں اس نے اپنے اکبر کو خود تعلیم دی ہے ہم وہ خود با خود خون کے ذریعے سے یہ سب کچھ سیکھا ہے بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ اکبر اور اسکر جو کہ چیفز کالج میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں آگے چل کر کیا بنتے ہیں کیا یہ بیری مورو اور پردھوی راجوں کا خاندان بنے گا فی الحال ہم اس کے متعلق کیا کچھ کہہ سکتے ہیں نور جہاں ذرا بد دماغ ہے اس کو اپنے حسن پر تو ناز نہیں ہونا چاہیے کہ ایسی کوئی چیز اس میں نہیں ہے ایک فقط آواز ہے گلا ہے جو نور سے بھرا ہے اس پر اگر اسے ناز ہے تو بجا ہے مگر بد دماغ ہونے کا پھر بھی کوئی صحیح جواز نہیں مجھے یاد ہے ایک مرتبہ میری بیوی نے بمبئی میں مجھ سے کہا آپ نور جہاں کو جانتے ہیں وہ ہمارے گھر کئی مرتبہ آ چکی ہیں کیا وہ اب نہیں آ سکتی میری چند سہیلیاں اس سے ملنا چاہتی ہیں میں نے اس سے کہا کیوں نہیں آ سکتی ہزار مرتبہ آ سکتی ہے میں نے شوکر سے کہا تو اس نے دوسرے روز ہی اسے بھیج دیا میں نے بہت سی ایکٹریسیں دیکھی ہیں بڑے انچے پائیکیں بہت مشہور بہت معروف مگر ان میں مجھے وہ تکلف نظر نہ آیا جو نور جہاں میں ہے وہ بنتی ہے اس کی مسکڑاہت اس کی حسی اس کا سلام اس کی مزاج پرسی سب مسنوی ہوتی ہے معلوم نہیں یہ چیز اس کی طبیعت میں کیسے داخل ہوئی بعض اوقات جب میں اس کی اور شوکر کی ازدواجی زندگی کا تصور کرتا ہوں تو مجھے وہ بھی مسنوی سی دکھائی دیتی ہے لیکن خدا کا شکر ہے کہ ایسا نہیں نور جہاں آئی سب سے بڑے پرخلوس تپاک سے جسے میں اب بھی مسنوی سمجھتا ہوں ملی میں تو چاہتا تھا کہ عورتوں کو چھوڑ کر چلا جاؤں کہ وہ ازادانہ طور پر گفتگو کر سکیں مگر میری بیوی کی ایک سہلی نے اسرار کیا کہ میں موجود رہوں اور نور جہاں سے کہوں کہ وہ گانا گائے چنانچہ میں نے فوراں بڑے بے تکلف انداز میں نور جہاں سے کہا کہ بھائی ایک دو گانے ہو جائیں کہ یہ لوگ تمہاری آواز کا زندہ ناچو گانا سننا اور دیکھنا چاہتی ہیں نور جہاں نے ایک پر تکلف ادا سے جواب دیا نہیں نہیں منٹو صاحب پھر کبھی میرا گلہ ٹھیک نہیں میں کباب ہو گیا اس کا گلہ بالکل ٹھیک تھا اس کا گلہ فولات کا گلہ ہے جو کبھی خراب نہیں ہو سکتا سریحاں نخرے کر رہی تھی میں نے اسے پھر کہا نور جہاں یہ بہانہ نہیں چلے گا تمہیں گانا پڑے گا میں تو تمہیں ہزار مرتبہ سن چکا ہوں مگر ان لوگوں کو اشتیاق ہے اس لیے تمہیں اچھے برے گلے کے ساتھ ہی گانا چاہیے بہت دیر تک ادھر سے انکار ادھر سے اسرار ہوتا رہا میری بیوی نے کہا جانے دو جب وہ گانا نہیں چاہتی تو آپ اس قدر زور کیوں دیتے ہیں مگر میں بھی ایک زدنی ہوں نور جہاں کے پیچھے پڑ گیا آخر اس کو فیض کی وہ غزل گانی پڑی آج کی رات سازے دلے پر سوز نہ چھیر کم بخت نے کیا دھن بنائی تھی اور کیا آواز تھی کہ اب اتنے برس گزر جانے کے بعد بھی میرے کان اس چہد بھری آواز کو سن سکتے ہیں نور جہاں کے کئی عاشق ہوں گے میں ایسے کئی بابرچیوں کو جانتا ہوں جو چولے کے پاس نور جہاں کی تصویریں لگا کر اپنے صاحبوں اور میموں وغیرہ کا کھانا پکاتے ہیں اور اس کے گائے ہوئے گیت اپنی کن سوری آوازوں میں گاتے ہیں اور میرے گھر میں اس کا ایک عاشق زار موجود ہے وہ ہر خوبصورت لڑکی ہر دلھن ہر سرخ پوش عورت کو نور جہاں کہتا ہے اس کو نور جہاں کے گائے ہوئے گانے وہ میرا قریب ترین عزیز ہے میری سالی اور میرے بھانجے کا لڑکا ہے اس کا نام شاہد جلال ہے ہم سب اسے پیار سے ٹاکو کہتے ہیں اس کو ہم سب بہت سمجھا بجا چکے ہیں کہ دیکھو تم نور جہاں کا خیال چھوڑ دو وہ ایک بیہتہ عورت ہے جس کے کئی بچے ہیں تمہاری اور اس کی شادی نہیں ہو سکتی مگر وہ نہیں مانتا فلم دیکھتا ہے لیکن اگر اس میں نور جہاں نہ ہو تو اسے بہت کوفت ہوتی ہے یہ کوفت وہ گھر آ کر نور جہاں کے گائے ہوئے گانے گا کر دور کرتا ہے اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے کہتا ہے کہ مجھے اور کوئی نہیں چاہیے صرف نور جہاں چاہیے پشلے دنوں اس کے دادا میاں جلال دین شوکت رزوی کے پاس گئے تھے اور انہوں نے اس سے کہا تھا دیکھو تمہاری بیوی کا ایک عاشق پیدا ہو گیا ہے جو بوری طرح اس پر لٹو ہے ایسا نہ ہو کہ وہ کھیسی دن نور جہاں کو لے اڑے اور تم مو دیکھتے رہ جاؤ وہ بہت حیران ہوا اس لیے کہ میاں صاحب موصوف نے یہ بات شوکت کو بتائی تھی پہلے تو وہ جھینپا پھر اس نے پوچھا میاں صاحب وہ کون شخص ہے میاں صاحب نے مسکرا کر اس سے کہا میرا پوتا آپ کا پوتا کیا عمر ہے اس کی میاں صاحب نے جواب دیا یہی چار برس کے قریب یہ حال ہی کی بات ہے نور جہاں نے جب یہ ساری بات سنی تو بہت محضوس ہوئی اس نے کہا میں خود اپنے عاشق کے پاس جاؤں گی اور اس سے شادی کر لوں گی شاہد جلال بہت خوش ہے کہ وہ اس دن کا بڑی بے تابی سے انتظار کر رہا ہے جب نور جہاں خود اس کے پاس چل کر آئے گی اور وہ اسے اپنی دلہن بنا لے گا پچھلے دنوں نور جہاں کے ایک اور عاشق کا قصہ سننے میں آیا تھا مگر وہ چار برس کا نہیں تھا اچھا خاصا جوان تھا اور غالباً نائی یعنی حجام تھا ہر وقت اس کے گائے ہوئے گانے گاتا رہتا تھا اور اس کی باتیں کرتا تھا ایک آدمی نے اس سے کہا کیا واقعی تمہیں نور جہاں سے محبت ہے حجام نے بڑے پرخلوس انداز میں اسے جواب دیا اس میں کیا شک ہے اس کے دوست نے اس کا امتحان لینا چاہا اگر تمہیں اس سے سچی محبت ہے تو کیا مہی وال کی طرح تم اس کے لیے اپنا گوشت دے سکتے ہو کہ کباب بنا کر اسے بھیجے جائیں حجام نے تیز اس طرح نکال کر اپنے ہاتھ میں دے دیا اور اپنے دوست سے کہا جہاں سے چاہو تم میرا گوشت کاٹ لو اس کا دوست بھی معلوم نہیں کس قسم کا انسان تھا کہ اس نے اس کے بازوں سے پاؤ بھر گوشت کا ٹکرا اس طرح سے کاٹ کر الگ کر دیا اور خود بھاگ گیا حجام صاحب اس قربانی کے بعد خوف کے بہاؤ کے باعث پہ ہوش ہو گئے اس عاشق زار کو جب میوہ سبتال میں داخل کیا گیا اور جب اس کو تھوڑا سا ہوش آیا تو اس کی زبان پر نور جہاں کا نام تھا تو اس کی زبان پر نور جہاں کا نام تھا نور جہاں کا خامند بانکا چھبیلہ سید شوکت حسین رزوی موجود ہے اس کی خوبصورت اولاد ہے وہ ماں ہے اس کے لئے لاہور کا حجام اپنی ران کا نہیں تو اپنے بازو کا پاؤ بھر گوشت دے سکتا ہے اس کا چار برز کا معصوم عاشق شاہد جلال اور فٹاکو ہے جو ہر وقت اس کو دلھن بنانے کے خواب دیکھتا رہتا ہے وہ باورچی ہیں جو اس کی تصویر چولے کے پاس رکھ کر کھانا پکاتے ہیں جو برتن مانچتے وقت اس کے گائے ہوئے گانے اپنے کنصوری آواز میں گاتے ہیں اور یوں اپنی مشکت کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں اور ایک میں ہوں کہ جو اس کی واحیات انگیا دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہوں معلوم نہیں وہ اتنی اٹھان میں کیا خوبصورتی دیکھتی ہے اور سید شوکت حسین رزوی اس زیادتی کی اجاست کیوں دیتا ہے جو باسوک نگاہوں پر بہت گران گزرتی ہے سادت حسن منٹو عدب سرائے موسیقی